اسلام علیکم ناظرین جمہو کشمیر ٹی وی کی لائیو نیشنیات میں خواجہ کبیر مند کشمیر راؤنڈ اپ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں مختلف ممالک میں یہ لیٹ نائٹ شوخ ہے جبکہ یہاں برطانیہ میں اس وقت شام کے آٹھ بجے جاتے ہیں امریکہ میں تقریباً اس وقت دن کے دو بجے جاتے ہیں مختلف سٹیٹس کا وہاں مختلف ٹائم ہے یورپ میں اس وقت میں نو بجے کا ٹائم ہے پروگرام اپنے سکویجور سے تھوڑا سا لیٹ ہونے کی کچھ ٹیکنیکل وجوہات تھی جس پر میں اپنے تمام ناظرین سے معذرت چاہتا ہوں ناظرین آج کے میرے پروگرام میں جو کہ اس وقت جو جمہو کشمیر ٹی وی کی لاست تقریباً فورٹی ایٹ آور سے جو ٹرانسمیشن چل رہی ہے وہ ہمارے تمام ناظرین یہ جانتے ہیں کہ اس وقت ریاست جمہو کشمیر کے پاکستان کے زیرے کنٹرول علاقے سے میں چلنے والی جمہو کشمیر فریڈم مارچ کے حوالے سے ہماری ٹرانسمیشن آپ لوگوں تک پانچ رہی ہے اور یہ پروگرام بھی اسی کی ایک کڑی ہے تمام ناظرین یہ جانتے بھی ہیں اور ہم نے برپور کوشش کی ہے کہ لمہ با لمہ رپورٹنگ آپ تک پانچتی رہے جو گراؤنڈ پر جو حیکائق ہیں وہ آپ تک پانچتے رہیں اور ہمارے نمائندگان کی ایک بڑی ٹیم جو کہ اس کافلے میں شامل ہے ہر علاقے سے چلنے والے کافلے کے ساتھ کم از کم دو جے کے ٹی وی کے نمائندے موجود رہے اور اس وقت تقریباً دو درجم سے زائد ہمارے نمائندگان اس مارچ کا حصہ ہیں اور بغیر کسی سنسرشپ کے وہاں سے وہ جمہو کشمیر ٹی وی کے لیے رپورٹنگ کر رہے ہیں جو آپ لوگوں تک پانچائے جا رہی ہے لیکن دنیا بیر میں آباد کشمیریوں کی نظریں یقیناً اس مارچ پر ہیں اور جہاں بہت جذبہ جوش اور جذبہ پایا جا رہا ہے وہاں ساتھ ہی کچھ لوگوں کو یقیناً ایک ایموشنل سا یہ موقع ہوتا ہے کہ جن کے گہر سے ان کے پیارے ان کے نوجوان ان کے بزرگ اس وقت اس کافلے میں شامل ہیں اور بہت سارے ہمارے ناظرین اس چیز کا افسوس کا اظہار بھی آج دن کے پروگراموں میں کرتے رہے کہ کاش کہ وہ اس مارچ کا عصہ خود ہوتے بازن نفس نفیز مگر یہ سعادت شاید کچھ خوش نصیبوں کو حاصل ہوتی ہے جو اس وقت گڑی دوبتہ کی اس کھلے آسمان تلے گڑی دوبتہ ڈگری کالج کے گراؤنڈ میں اور ڈگری کالج میں میں پروگرام کے ابتدا نہیں بیمبر سے لے کر گڑی دوبتہ جب یہ لوگ پانچے اس دوران راستے میں عوام نے جس طریقے سے ہماری ماں بینوں بچیوں نے اس کافلے کا استقبال کیا اور کالم زفر آباد میں اور آج گڑی دوبتہ میں وہاں کے غیور عوام نے جس طرح ان کا استقبال کیا جس طرح ان کی مہمان نوازی کی یقیناً قابل تحسین ہے اور میں جمع کشمیر ٹی وی کی جانب سے خصوصاً اس پروگرام میں ان تمام عباب کو خراج پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس کافلے کو میمان سمجھ کر رسیو کیا اور اتنا پرتفاق استقبال کرتے رہے ہر جگہ پر ناظرین آج کے پروگرام میں یقیناً ہم کچھ اس مارچ کے حوالے سے گہرائی میں بات کریں گے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ آج جو میرے میمان ہوں گے وہ جمع کشمیر لیبریشن فرنٹ کے ڈیپلومیٹک چپٹر کے سربراہ ہیں سفارتی ماز کے سربراہ ہیں جناب پروفیسر راجہ زفر خان صاحب جنہوں نے برطانیہ سے مجھے جوائن کیا انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں جی اسلام علیکم زفر خان صاحب وعلیکم اسلام قبیر صاحب ناظرین میرے آج کے دوسرے میمان اس وقت وہ ٹیکساس امریکہ میں ہیں جمع کشمیر لیبریشن فرنٹ کے ایک انتائیس سینئر رانمہ ہیں اور نائنٹی ٹو کے مارچ میں مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب قائد تحریک آمان اللہ خان نے بس پر کھڑے ہو کر ایک اعلان کیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں شاید یہاں سے واپس نہ جا سکوں ان کا عظم تھا وہ یقیناً اس سے تحریک کے ساتھ ان کا جو لگاؤ تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے بعد مظفر خان میرے جان نشین ہوں گے مجھے آمان اللہ خان کے وہ الفاظ آج بھی میرے کانوں میں گونج رہے تو آج میرے پروگرام میں میرے مہمان کے ٹیکساس سے راجہ مظفر خان صاحب میں انہیں بھی پروگرام میں خوش حمدید کہتا ہوں جی اسلام علیکم رائے صاحب اسلام علیکم جی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ جی اسلام علیکم زفر صاحب نظرین مجھے اس پروگرام میں بعد میں ہمارے پینالیسٹ میں شامل ہوں گے میری کوشش ہے کہ اس سے مارچ کے میں موجود جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کے مرکزی ترجمان رفیق ڈار صاحب سے ہماری بات خو سکے اور اگر ممکن ہوا تو زنال پریزیڈنٹ ڈاکٹر توکیر گیلانی سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے جبکہ دوسری جانب برطانیہ سے ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر نظیر گیلانی صاحب بھی ہمیں اس پروگرام کے دوران ضرور جوائن کریں گے اور ہم ان سے بھی کچھ جاننے کی راجہ زفر خان صاحب سے میں یہ پوچھنے کی کوشش کروں گا کہ آج جب یہ مارچ ہو رہا ہے تو کل ہمارے ایک پروگرام میں آپ کے ٹیکساس سے ہوسٹن سے ایک جرنلسٹ نے حصہ لیا تھا ہمارے پروگرام میں اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس پیغام کو یہاں بھی ہر طرح سے پانچانے کی کوشش کریں گے کہ ریاستی پچندے اس وقت سڑکوں پر خیں اور وہ اس بربریت کے خلاف اس منوس خونی لکیر کو کرنے جا رہے ہیں اسے روننے جا رہے ہیں آپ کی امریکہ میں اس حوالے سے کن اداروں تک آپ نے یہ میسیجز پہنچائے اور کن اداروں تک یہ آواز پانچ چکی ہے کہ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کھلے آسمان تہرے گڑی دوبٹہ میں پانچ چکے ہیں اور صبح وہ وہاں سے سری نگر کے لیے اپنا سور جاری رکھیں گے جی راجہ مزفر خان صاحب بہت بہت شکریہ کبیر صاحب آپ کے سوال کے اوپر میں تفصیل سے بھی بات کروں گا مگر اس کے تھوڑی سے ترطیب بجلتے ہوئے آج جو مارچ اس وقت نوجوان ہمارے جو ہیں وہ بیان بائی صاحب جس کی اپنے خود بھی ایک کیفیت بیان کر دی گڑی دوبٹہ میں موجود ہیں اور گائے گائے میرا ان سے رابطہ ہو رہا ہے جس دن سے یہ مارچ شروع ہویا صحیح بات ہے کہ میں چھائید راتوں کو بھی دیر تک جاگتا ہوں کیونکہ ٹائم کا فرق ہونے اور جو بھی ممکن ہو سکتا تھا جہاں تک مارچ کے پیغام پہنچانے کا جو بھی جہاں پہ ادارے ہیں جو بھی چیزیں ہیں ان تک پہنچا ہے مگر اس میں ایک اہم بات ہے کہ اس میں ہمارا آج اتنا پہنچانے کا وہ اتنا محنت نہیں کرنی پڑ رہی اس کی بنیادی وجہ جہاں کہ پانچ اگست کے بعد جو بیراری پیدا ہوئی ہے پورے کشمیر کے اندر اور باہر کشمیروں کے درمیان میں اور ایک جو بہت خوبصورت بات جو کھل کے سامنے آ رہی ہے جس کا میرا حال میں زفر صاحب بھی اتفاق کریں گے مجھ سے اور آپ بھی کریں گے کہ پانچ اگست کے بعد پوری کشمیری قوم ایک بات پہ متفق اور متحد ہو گئی ہے کہ ہندوستان اب اس مسئلے کا فریق نہیں ہے یہ ایک بنیادی بات جو بلکل ایک نیرےڈیو سامنے آیا ہے دوسری جو بات ہے جو مجھے اس مارس کے حوالے سے بھی میں کہہ سکتا ہوں اور جو کشمیر کے اندر جو صورت حالفت میں بنی ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس سارے اقدام کے بعد جس چیز کو تقریب ملی ہے وہ ہے مسئلے کی ویعدت آزادی اس کی شناکسی بھالی کی تحریک جس کے اندر ہم سب لوگ اس کا ایک حصہ ہیں ہم اس کے سپائی ہیں اب آتا ہوں میں کہ کل کیونکہ ہماری تشویش ہے اور بہت اسی بات پر تشویش تھی ماضی کے تجربات کی روشنی میں کہ پاکستان جو ہے وہ اس مسئلے میں اس مارس کے دوران میں اس کا رول کیا ہونا تھی تو کیونکہ مارچ آپ دیکھیں بہت پہلے اعلان کیا تھا جی کلیف نے بہت پہلے کیا تھا جب پانچ اگرس کے بعد ریاکشن ہوا پھر جی کلیف نے وسیطر مفاد میں اس پروگرام کو موخر کیا اور پارٹیاں خاتم لائیں پھر ان آل پارٹیز میٹنگ ہوئی بڑی تحصیل کے ساتھ بات ہوئی جس میں پرائیم ایٹرز آزاد کی شمیر موجود تھے اور اور ایک جبتہ ہوا کہ ہم سب مل کر مات کریں گے اور اسی دوران میں رفیق ڈار صاحب نے جیسے چل کہا بھی پرسکاں کہ رضا فاروق ایدر صاحب وہاں سے جہاں آگے امریکہ میں جس دن آئے ہیں میں لائیو ہے جیس دن آئے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ نے غلط وقت پہ انتخاب کی آنے کا مگر آپ دبایا ہیں تو جلدہ جلد آئیے کیونکہ مجھے رفیق ڈار صاحب کی طرف سے ایک میسیج ریکارڈیز ملا تھا وہ میں نے ان کو سنایا اور میں نے یہ کہا کہ وہاں آپ کی اس وقت شدت سے ضرور تھا کہ آپ وہاں موجود ہوں اور جو ہے وہ رہنمائی اپنی کریں بارال مجھے جو ان کی گسٹکوں سے اندازہ لگا کہ ان کو تھا اس پارک کا کہ میرے جانا چاہیے مگر میرا اپنا خیال ہے کہ جس نوید کی گسٹکو ہوئی میری ان کے ساتھ تو بہت چاہید دیکھ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ حکومت پاکتان اس بارے میں کیا رویہ اختیار کرتی تو پھر اتنا ہی نہیں رہا ان میں سے سوال بھی کیا کہ جب آپ نے 92 کا جس کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا 92 کا مارد تو آپ پتا سکتے ہیں کہ اس وقت میں کیا ہوا اور کیسے حکومت پاکتان نے آپ کے ساتھ کیسے کیا تو میں نے پھر ان کو کہا میں نے کہا ہماری ملکہ کیونکہ سردار عبدالکوزم خان پرائم نشٹر تھے ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس مارد کے ساتھ کیسے ڈیل کہہ جائے تو اس کے لیے انہوں نے ہی ان کی خواہش پہ ہماری اس وقت جو چیز سے آئے ایسا ہے کہ جنرل درانی ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی میں بھی وجود تھا امان صاحب تھے سردارکوزم تھے اور وہاں پہ جو بشتبو ہوئی اس کے بعد ان کی حکومت کو سمجھ آئی کہ حکومت پاکتان اس مارد کے ساتھ کیا کرنا جارہی ہے چنانچہ اسی رات کو یہ بات اسٹوریکل بات ہے تو ہم نے میں نے کچھ انتماعات اپنے طور پر دکھا رکھے تھے کہ ہو سکتا ہے ہمیں اسی رات کو ارسٹ کرنے تو میں نے امان صاحب کو اسی رات کو زفرہ بات کی طرف نکال دیا اور میں خود وہاں پہ موجود رہا تو بہرحال پھر سب نے دیکھا کہ راکتے روک دئیے گئے اور ہر ممکن جو رکاوٹیں مطفرہ بات پہنچ رہے آج کے مارد میں یہ کیفیت نہیں ہے یہ آپ فرق دے ہیں آج کے مارد میں ازاد کشنیت کی انتظامیہ نے ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی میں کل کا نہیں کہہ سکتا کہ کل کیا ہونے والا لیکن جو میں نے جو بات کہا رہا تھا رادہ فارود صاحب بھی خواہد بھی کچھ حیثی تھی کہ وہ دیکھتے گئے لیکن پھر میں ایک تبدیلی آئی وہ تبدیلی آئی کہ عمران خیان صاحب نے زفر آباد پہنچ کے یہ اعلان کیا کہ ستائیس تک میرا انتظار کرو میں میری ستائیس کی تقریب تک انتظار کرو میں یہ بات آپ کی جازت سے آپ کا وقت تو میں لوں گا لیکن میں چاہتا ہوں اپنی اس کے میرے جاتی خیالات ہیں وہ میں آپ کی ساتھ شیئر کروں کہ زفر صاحب تو بھی ابھی میری ساتھ نہیں ہوا تو جو چیز مدفر آباد میں عمران خان صاحب کی تقریب کے طوران میں دو کشمیروں کو دو مختلف میسج دو کشمیر مراج ازاد کشمیر کے لوگوں کے لئے ایک قسم کا میسج تھا اور مکنوزہ کشمیر کے عوام کے لئے بات کی مکنوزہ کشمیر کے وانے دوشری قسم کرنا مجیر اور اس کی میں کشمیر کی کل میں پاکستان کے مجیر ساپ سے اپنے مجیر ساپ بھی میں ہلکا سا اس بارے میں جی کرتی وہ پیغام کیا آزاد کشمیر میں جو ہندوطان نے قدم اٹھایا تھا آزاد کشمیر میں چھدید ریاکت ریاکشن تھا وہ کچھ کر گزر نا چاہتے تھے اور آپ نے دیکھا کہ راولا پور میں مار گیا اور کچھ کرنا جاتے آزاد کشمیر میں چھدید ردہ مل تھا ہندوطان کے اکردان کے خرام اب ان کو میسیج گیا کہ ستھائی ستمبر تک تھائر اور یہ ایک امید ڈال دی کہ کچھ شاید کوئی جاتے جید کیا ملے وہ اس اوپر میں بات مکوزا کشنیر کے اوام کو کیا میسیج دیا میں سمجھتا کہ اس تشریف راجہ فاروق عیدر نے پارلیمنٹ کے علاق میں کاری کہ وہ ہم صرف کریں نہ کریں لیکن اس کی میں اس کوئی جید مسئل کریں کہ یہ مسئل ان کو گیا اب پرکککل کیا ہوا خان صاحب یہاں آئے آپ دیکھیں میں جہاں مقیم ہوں دوران میں کشنیر کا بہت بڑا مدارہ ہوا پاکستانی اس میں چھریف تھے اور پھر اس کے بعد نیو جو جو تبدیلی نمائی میں ایک دیکھیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے چاہتا ہوں کہ اس بار 20 25 سال میں ہر سال جی کلی میرے ہر سال جی کلی مختلف مختلف پاریاں کرتے ہیں کبھی مل کے کرتے ہیں کبھی الگ کرتے ہیں لیکن کرتے ہیں مگر میں خود بھی 20 25 سال سے جاؤ کبھی جی کلی کے ساتھ پھر بھی پار سے کچھ لوگوں کے ڈائجمنٹ ہے تو پانچ چھے فیملیاں کبھی کبھی آ لے پھر فیملی کی بات کر ہوں لیکن جی پہلا مجھائی رہا تھا جی بار مخور کشمی کے لوگوں میں کسٹیاں جلا کے بار آرہ آپ پہلے ایک میں آپ کیوں بہت اپل اسی تھوڑی ان کی انٹریس پہلے اتنی انٹریس تھی کہ یہ نہیں اتوازہ دی لیکن اس وجہ سے مگر آج انہوں نے اس طرح دفع ساتھ تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اپنی کشکی گلا جی ٹھیک ہے مجھے خود بھی اس بات کا ساتھ جی زندگی میں دفعہ سندگر سے بہن آئی تھی ان سے جی ملکا تھی زندگی میں دفعہ ان سے ملکا تھی تو مجھے اس سے بھی بہت ساری چیزیں جاننے کو سمجھ ملی تو ایک تو خات عمران خان کے ساتھ ان کی تقریر کے بات محبت کی اور اقیدت کی لوگوں نے ان کی تشویروں کو بات ہے کہ مجھے بہت شاہ میں عمران صاحب کے ساتھ جب وزیراعظم نہیں تھے کچھ تھوڑا بہت ان کے ساتھ چھناس آئی تھی ان کے مجھاج پہ سمجھ تھا تو مجھے تو بڑا ہوا اب آئیں پھر اس ہاری چیز کی اثرات موجود موجود آمان جی کلاف نے بہت خوبصورت ساتھ کیا کیونکہ انہوں نے دیکھا سب کے ساتھ ہونا کی بہت لیکن آخر میں انہوں نے پھر بھی ذمہ داری کے ساتھ اس مظاہرے کا مارج کا اتمام کیا کوئی متنازہ نہرہ نہیں ہوگا جی کلاف نے پڑی اپنے حد لیاغ سے ایک ذمہ داری کا ثبوت دیا اور انہوں نے بہت اپنے جذبات سے کبھو رکھ مگر مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی ایلیمنٹ ہے کہیں نہ کہیں جو اس چیز کو ثبت تاج کرنا چاہتا ہے جب مجھے پرچھون رات کو ریپیٹ ڈار صاحب نے کہا دی کہ ہمارے بینر اتارے جا رہے ہیں اور بینر اتارے جانے ہاتھ نہیں ہے تو آپ جا رہا کہ دو بھی ہے تو ہم نے چاہتا ہے کہ وہ ڈیریکشن کسی اور طرف ہو دائیں مگر یہ آپ سوچنے کی ضرورت ہے جمہداری جوار ہم نے یہ ادا کرنی ہے آپ کو بھی ادا کرنی ہے تو اگر آپ کوئی ساتھلہ لے چکے ہیں کشمیر کے جمر میں تو پھر دوکھے میں بھی نہ رکھیں آپ کو اپنا مفاد ہے پھر ہم پہ چھوڑ دیں کشمیری اپنا دیکھ لیں گے کہ آپ کی مجھولی ہیں مفامت ہے تو آپ کو حق ہے آپ اپنے ملوک کے لئے مرد یہ کریں میرے مراز ہیں تو تان رکھ لیکن ہمیں کلیر بتا چورن جو بتر سال تھے ہم کھاتے رہے ہیں کبھی ہمیں بھی پیٹ میں مرود پڑتے رہے ہیں مگر آپ کے باہر اس باہر یہ حکیم کی آپ بھی چورن ہو گا اور اگر یہ چورن کسی پیٹ میں درد گیا تو پھر کوئی اور نیا حکیم آکھے پہلی سوال میں جی میں زفر صاحب کی طرف چلتا ہوں رہے ہیں جناب پروفیسر زفر خان صاحب ظاہر ہے آپ لگتار رابطے میں بھی ہیں اور آج کی سوٹیویشن اس وقت تک سب لوگوں تک تک جہاں بھی ٹھوک ہیں وہ ان تک پانچ چکی ہے نہ صرف ریاستی عوام تک بلکہ اب تو انٹرنیشن میڈیا نے بھی میں یہاں جمہ کشمی ٹی وی سے الجزیرہ کی شکریہ بھی ادا کروں گا کہ انٹرنیشن میڈیا میں سے سب سے پہلے الجزیرہ نے زکفر آباد سے برائی راست ہیں وہاں سے نیوز راپس بریک کی کہ یہ ہو رہا ہے اور احقائق کو دکھایا کہ احقیقت میں کیا ہو رہا ہے زفر صاحب آپ اس وقت کی ساری جو ریئرسل پرسو سے یہ جاری ہے یعنی مات جو پرسو شام سے لوگ نکلے ہوئے آپ کیا سمجھ دیکھیں کہ ایک طرف تو آپ کا ایک اس چیز پر آپ جا رہے ہیں کہ آپ کا جو آخری پڑاو ہوگا وہ سیری نگر میں ہوگا اور آج سوشل میڈیا پر کچھ پوسٹیں شیئر ہو رہی تھی کہ سیری نگر میں الگ وہاں کرفیو ہے اس کے باوجود کچھ پوسٹیں شیئر ہوئی ہیں کہ سیری نگر میں مارچ کا استقلال کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں لیکن وہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک مارچ کے حوالے سے اب آپ لوگ جو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس تحریک کے اندر بہت بڑی اہمیت کے حامل کے اور بہت اہم جگوں پہ ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی اس مارچ سے آپ کی جو جو بھی ہوتا ہے اس کے باب جو ہوتا وہ کل دیکھا جائے گا کس وقت تک آپ کو بین الہکوامی سطح پر اس کے کیا فوائد نظر آتے بسم مرحل سنا ہے جو انہوں نے پانچ اگر کے بعد جو معاملات جن پر جو ہے ایک راجہ صاحب کا بڑا وسی تجربہ ہے ہمارے یہ قائد ہیں رینما ہیں ہمارے وزرگ رینما وں میں سے یہ بس شاید ہمارے پاس بس شاید یہ ہی ہیں اور کوئی اس پائے کا یا اس وقت کا جو ساتھی ہے اس میں شاید کوئی اور نہیں ہے اللہ تعالی ان کو درازی عمر عطا کرے سیت عطا درستی عطا کرے اور ان کا جو تجربہ ہے اس سے اس تحریک کو اللہ پاک مستفید فرمائے بات دراصل یہ ہے کہ جو انہوں نے جو کچھ کہا ہے میرے خیال میں اس میں کچھ ایڈ کرنے کی ضرور تو نہیں ہے کچھ چیزیں جو ہیں کچھ میں نے بھی اس طرح میری پرسیپشن بھی 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 یہی تھی لیکن راجہ سار کے جو رابطے ہیں وہ رابطے جو ہیں وہ بڑے مدلل رابطے ہیں اور بڑے قابلے یعنی غور رابطے ہیں اس کے تناظر میں جو انہوں نے کہا ہے اس کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو برحال یہ کچھ جو ان کی معلومات جو آج قوم کے سامنے انہوں نے شیئر کی ہے میں سمتا ہوں کہ یہ تشویش ناد بھی ہے اور یہ پرشانیاں بھی ہمیں بھی ہیں اور انہوں نے بالکل درست فرمایا ہے قبیر صاحب اور آپ بھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ جمہ کشمیر لبریشن فرانٹ جو ہے ایک انتہائی سنجیدہ اور ذمہ دار تحریک ہے اور اس کی قیادت جو ہے باوجود بے شمار مسائل اور بے شمار جو ہے وہ اس کے جو اس کے جو ہوتے ہیں جو اس کے اردگرد کا محول ہوتا ہے اس کے باوجود وہ اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ وہ ذمہ دارانہ اور سنجیدہ پن جو ہے وہ تحریک کے اندر جو ہے وہ نظر آئے تو بالکل راجہ صاحب نے درست فرمایا ہے کہ یہ ہمارا اصولی فیصلہ تھا یہ ہمارا اصولی فیصلہ جو ہے یہ ہم نے قوم کے ہے تو ان کے حوالے ہم نے کیا کہ آپ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے جو پوری قوم کام یہ کہہ سکیں جی نمائندہ ہے تو برحال وہ ایک ایسا ایک میرے خیال میں ایک اپیسوڈ ہے اس میں بہت ساری بات کی جا سکتی ہے لیکن میرے خیال میں اس کو سمجھ نے کی ضرورت ہے زیادہ اس پر بات کرنے کی بجائے تو آپ جو صورتحال ہے جو آپ کا سوال ہے دیکھئے آپ کا یہ جو مارچ ہے یہ بھی نامسائد حالات کے مطابق ہوا ہے یہ بھی جو ہے آن ہے آف ہے یہ ہے وہ ہے کبھی کوئی ہمارا جو ہے چڑوہی سے بچے کراس کرتے ہیں اور زخمی ہوتے ہیں بلکل دشمن کے مو میں چلے جاتے ہیں اندوستان کی جو مشین گنے ہیں ان کے مو میں چلے جاتے ہیں بلکہ ماتر گنوں کے گولے جو ہیں ان کے ارگرد جو ہے وہ پہنچتے ہیں پھر خویرٹا سے بچے کراس کر جاتے ہیں پھر جو ہے تیتری نوٹ میں جو ہے جو بہت بڑا دھرنا ہو جاتا ہے تو یہ جو پلسیٹنگ یہ پلپبل جو عوام کے اندر جو جذبہ تھا وہ جذبہ ابھی موجود ہے یعنی اپنا پرائیہ اس کو نظر انداز نہ کرے کہ یہ کثارسس ہو گیا ہے جی تو یہ جیسے راجہ صاحب نے بجا فرما ہے کہ اندوستان جو ہے وہ اس مسئلے کا جو ہے وہ بلکل فریق نہیں رہا آز خود فیصلہ کر کے اس نے جو ہے اپنے آپ کو اور کشمیر کو جو بھی تھوڑا بہت ہو ایک بریج تھا یعنی تری سیمٹی یا اس کے وہ بریج ملکر تری سیمٹی جو ہے اندوستان کے آئین میں کریئٹ کیا تھا تاکہ ایک جو ہے آئینی اس کی احسیت ہو جائے تلک کی تلک کس کا اندوستان کا اور ریاست جمہ کشمیر کا یا مملکت کشمیر کا تو صرف تین جو ہیں صرف رائے صاحب یہاں آپ کو بتائیں گے تین جو سبجٹ تھے جو کہ اندوستان کی ذمہ داری تھی اور اب دیکھیں بہتر سال بعد یعنی سکسٹی نائن لیٹر کتنی ڈیٹائی سے اندوستان یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ اس نے کیا ہے وہ اس کا بنیادی حق تھا آئینی قانونی حق تھا اور اس نے ملک میں تبدیلی لائی ہے ایک من کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے تو دوسری طرف دیکھیں کہ ایک ملک کو پورے ملک کو توڑ پھوڑ کر جلی چندی گھر کے لیول پر لانا غالباً زفر صاحب کو ہنگ ہوئے تو جی راجہ صاحب جی زفر صاحب بوچھا کریں جی راجہ صاحب کو دوبارہ آنا ہوگا جی زفر خان صاحب آپ دوبارہ جائن کریں جی راجہ زفر خان صاحب آپ میں پوچھ رہا تھا زفر خان صاحب سے پروفیسر صاحب سے وہی میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے ہم اپنی ناظرین کو سمجھانے کے لیے جوانیوں میں شروع کی بلکہ شاید آپ کے بھی بچپن میں شروع کی اب بہت ینگ ہوئے ہوں گے اس تحرین کو اس مارچ سے بین اقوامی سطح پر آپ کہاں دیکھتے ہیں اور اس کے کیا بینیفید سے دیکھیں پہلی بات تو یہ آپ کو آرہی ہے جی جی آپ کو پہلی بات ہو جی کہ آج جو آزاد کشمیر کے انقلاب میں آیا ہو ہے جی سفر صاحب نے بھی کہا میں بھی دوبارہ ہو دراؤں گے کہ پانچ اگست کے بعد ایک نئی جی سے تو موجود تھی تاریخ کبھی ختم ہو یہ کچھ مگر دی میج کسی ٹرک پانچ اگست سری راکت لائٹ تو یہ جذبہ ہے جو گھروں سے جب لڑکے نکلے ہیں بچے نکلے ہیں وہ یہ جی کے لگے ہیں جی کمیٹڈ لوگ ہیں مجھے جو میں دیکھا ہوں تصویروں میں تو مجھے سچی بات ہے کہ عجیب سی کیفی لگ رہی ہے تو یہ ایک ٹرننگ پائنٹ ہے کل ہونے والے دن میں اندازہ ہوگا کہ یہ رائٹ جاتا ہے لیکھ جاتا ہے جو آپ نے کہی اب رہے انڈرنیشن دیکھیں بات جا کشمیر کا مسئلہ ہندوستان کو کریڈ جاتا ہے دونوں بار انڈرنیشن لائٹ کرنے 47 میں بھی ہندوستان انڈرنیشن لائٹ کی کمپلینٹ لانچ کی مہرازہ کے ساتھ ایک سیکشن کو بنیاد بنا کے کہ یہ ریاست میرے ساتھ علاق کرتی ہے اور پاکستان نے انڈرنیشن تو ایک شکایت لیتے گیا اور وہ اس نے لوکلی ٹریٹ نہیں گیا ٹھیک ہے وہ لے کے گیا شکایت اور وہ گلے پڑ گی جلو جی ہمارے ساتھ انڈرنیشن کمیونٹی نے جو ہے بین لب کمی انہوں نے بھی اس کو پہلے مرالے میں جو تیرہ آگست تھے اس میں انہوں نے ہمیں اہمیت تھی کہ کشمیری بھی کوئی چیز کشمیری بھی جانا وہ نہیں تو جس کی وجہ سے وہاں پہ رائشماری کی بات آگی رائے جاننے کی بات تو یہ انڈرنیشن کمیونٹی نے اس وقت بھی ہمارا ساتھ دی ہم ہر بات میں گلائش کرتے لیکن تھوڑا جو کمزور قوم کی حصیت انڈرنیشن پتہ پہ ملا میں اس کا ذکر کر دینا چاہتا ہوں اس وقت بھی جس وقت ہو رہا تھا تو انڈرنیشن کمیونٹی نے ہمیں سپورٹ دیا اور میں آپ کی توجہ لاؤں اور یاد لاؤں زفر صاحب کو تو علم ہے کہ اس برطانیہ کی طرح آئی ایک در تو انڈرنیشن کمیونٹی اس وقت بھی ہمیں ساتھ دیا تو پھر پاکستان اور ہندوستان نے خود لے لیا مذاکرات شروع کر دی تو انہوں نے اس کو بائیلیٹر 1951 سا ہی بنا لیا جس وقت ڈکشن ہندوستان کے نمائندے کی اصیت انہیں باتشیت شروع کر دی تو جب جس وقت میں انہوں نے اختلاف کیا دیلی اور کراچی نے اس وقت کپیٹل کراچی ہوتا تھا ان کے آنے جانے میں چوپتی ہوتا رہا تو وہ خود اتنے مایوس ہوئے کہ میرا خیال ہے کہ کمیشن کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے اب یہ آپ بات کرنا شروع ہوگئے نیرو اور لیاقت حالی کے درمیان میں بات چیت شروع ہوئی جس میں ٹیلی گرام ہوں کے تکسیم بھی تھا لیکن بہرحال املاً اس نے ایک ریپورٹ فائل کر دی کہ ہندوستان پاکستان پھر اس کے بعد جنگیں ہوئی ہر جنگ میں مائدہ ہوا دوسری بار اس بائلی انٹرنیشنلائز ہوگئے اب آج انٹرنیشنل پوزیشن آپ دہلیں میں کیونکہ یہاں امریکہ میں ہوں مجھے چیزوں کا بہت چیزیں میں شیئر نہیں کہ سکتا 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 چیزیں سرکس کے نیچے کوئی سمجھ نہیں آسکتا مگر ایک بات دیکھیں تبدیلی کی وہ جے ٹرامپ نے میڈیشن کی آفر کی تو یہ بھی انٹرنیشنل لائزیشن ہوگی ٹھیک نہیں اور اس کے علاوہ جو اہم بات ہے جس کا میں لکھتا بھی رہا ہوں لیکن مختصر کا موجود چھیڑا ہے انٹرنیشنل لائزیشن کے حوالے سے میں ذکر کر دوں کہ کشمیر کا مسئلہ تقریبا ایک سال پہلے یہ افغانستان کے مسئلے کے ساتھ اٹھائج ہوگی اور جب پاکستان کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنا مائنڈ سیٹ بدلا جس انہوں نے امریکن قومت کے ساتھ کو آپریٹ کرنے کا ساتھ کیا تالبان کو ساتھ ملانے کا تو وہاں ایک بات موجود تھی اس مانے کی بجا جی تھی اس کا اثر اور سور تھا اور موجود حکومت میں بھی دوست دی رہت پاکستان اگر تالبان کو لے آئے اور وہ نہ مانے تو ایک امریکن انتظام نے مناسب جانا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کو پارٹنر کیا جائے پیس پروس میں پاکستان کو اترازات تھے اس کے ایک سال لگا ان کو اترازات اڈرس کرنے میں پاکستان نے بڑے اچھی ترکیس رکھیں نمبر ایک ہندوستان سے پاکستان کے خلاف کوپریٹ کر رہا ہے اور تی ٹی پی کو سپورٹ کر رہا ہے اور پھر اس کے علاوہ بلوچستان میں وہ کر رہا دوسری بات ہے پاکستان پارنرشپ میں لانے سے پیادے کہ یہ چیزیں بڑا مشکل ہوگا دوسری بات رکھی کہ ہندوستان بات ہی نہیں کر رہا ہے ہماری بات چیز چل رہی تھی وہ رکی پڑی ہے کوئی بات آگے نہیں ہو رہی ہے اور تیسری بات ہے کشمیر کے مسئلے کے بات نہیں کرتا ہمارے ہاؤس انوال ہوا جتنی بھی ان کے ساتھ ہو سکتی جو بھی ان کے پاس لیوری جی تھے وہ نے استعمال کی اور ہندوستان کو پاکستان ہندوستان کی جو پاکستان کو اس کے بارے میں آگا کیا اور وہ تین جواب تھے افکانستان ہندوستان ہندوستان وہ آپ نہیں کرے گا اور ساتھ بھائی بات چیت کا تک تلق ایلیکشن کے بعد ہوں گے بات چیت ایلیکشن کے بعد شروع ہو جائے گی اور اس دوران میں پاکستان ہمارے ساتھ کر لے بمبئی ماملہ پڑا ہو عدالت میں تو اس کو بھی فارق کر لے تاکہ ہمارا public opinion تیسرا شمیر پر بھی انہوں نے اوکے کر دیا کہ شمیر پر بھی بات ہوگی اور وہی ہوگی یہاں ہمارے بات تیسرا مجھے تیسرا انہوں نے اوکے چلتی رہی تو اس سے اسی کے پر جس میں کانفیڈنس بیلڈنگ ہوئے چیزیں بکایا تھی وہ چیزیں جو پریویس military گورنمنٹ اور پریویس BJP گورنمنٹ نے دیا کی تھی اس کو انہوں نے اونر کیا اس کو کوریس نے کیا تا اب یہ تین چیزیں جو پاکستان کو پتا نہیں جواب ملا تو پھر پاکستان نے بھی افغان پیس پروسس میں اپنا اصطہ ڈالنا چلی پاکستان کیونکہ تھوڑا بہت شکروں کو شباد بھی تھے اس کے اوپر بھی تو پھر کچھ جو مشکلات تھی پاکستان کے بارے سے وہ جہاں سے ایڈریس ہونا چلی تی ٹی پی کیا گیا گیا ان کے لوگوں کو مضب ہٹ کیا گیا وہاں پہ ختم کرنے کی کوشش کی جہاں پر ٹیررر ڈیکلیر کیا گیا جو چی پاکستان کے فانیشل جو پریشانیات ہی ہوگی ٹھیک ہونا شروع ہوئی اور پھر میں آپ کی توجہ زفر صاحب کی توجہ کی میرا رنگ میں ہوتا رہا آپ کے ساتھ کبھی نہیں تو جو خویٹی آئی سو دن کے اوپر مذاکرہ ہوا بھروکن ایسٹیٹوٹ میں واشنگٹن میں 287 پیش ٹرانس پر ہم نے میرے خانمین کو ویڈیو بھی تو وہاں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ حالات اتنے بہتر ہونا شروع ہو گئے کہ ٹرمپ کا جو ہے جائے گا اس کے بعد دوسرے مرد میں آمد ہو بھی وہ ساری چیز جو اب کوئی چیز ایسی تھی میرا یقین ہے کہ ہندستان میں کوئی ایلیمنٹ ایسا رد عمل میں بڑا شدید رد عمل تھا وہ تھا بارا کوئر کا ٹھیک ہے تو پھر حالات بگڑے بہت حالات بگڑے اور بہت دور تک چلے لیکن پھر جن کا معاملہ تھا انہوں نے پھر بھی سبالا اس کو اور پھر واپس ٹریک پر لائے اب اس میں ایک بات جرور ہوئی وہ یہ کہ امریکی انتظامیہ نے جب موڈی سے بات کی اس وقت اس نے کہا ٹھیک کہ آپ کر لیں آپ سالسی کر لیں تو جب عمران کی موجودگی میں عمران کی طرف سے نہیں تھا پاکتان کی طرف سے نہیں تھا یہ تو ایک سوال کا جواب میں ٹرمپ نے خود کیا کہ وہ سالسی کی پیش تو ہندوطان پہ پر پڑھا وزیراعظم پہ پڑھا انہوں نے حکومت کے ذریعے سے خود تو نہیں کی دے تو یہ اس سے تھوڑا سا ایک مسئلہ پیگھڑا مگر انٹرنیشنل کمیونٹی کو میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کے بعد پانچ اگرس جہاں پہ آدارے ہیں جو کشمیر واتجرز ہیں انہوں نے لندن کے مدارے کی مثال دی کہا اس سے بہت سارے لوگوں کی مائن دل پھر اس کے بعد 22 کو اور 26 کو یہاں ہوئے تو اس سے بھی جنب بہت میں سمجھ رہا ہوں کہ تبدیلی آئی ہے جو اپینین میکرز میں لاؤ میکرز میں ابھی کانگریز کی ہیرنگ ہو رہی ہے مگر یہ بات میں رکھ لیں کہ ہندوستان اپنے سائز میں کرے گا کوشش یہ ہو لیکن ہم اگر اپنے حکومت پاکستان ہم لوگ ہمارا تو ہمارے بات میں چیزیں ہوں تو ہم کری رہے لیکن ظاہر ریاستوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو اگر جو غلطیاں نہ کریں تو ہم خاصے حد تک آگے جا سکتے ہیں جی اس میں انٹرونشن انٹرونشن کروانے کا اس وقت بہتری نموکہ ہے پاکستان کے پاس یہ نموکہ ہے کہ انٹرونشن انٹرونشن کروائے کیونکہ ایویت نیتا ہے اور اب جو سیچویشن مارچ بنی ہوئی ہے اس کے اوپر جیسا میں کہا چکا ہوں کل میں پاکستان کے امیسیڈر سے بات ہوئی ہے کہ آپ سلامتی پانسل کے پانچ نموکہ لے جائیں وہاں پہ دکھائیں یہ پوزیشن ہے تو اس کا کچھ جقینا ہوگا جی میں دوبارہ زفر صاحب کی طرف چلوں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر نظیر گیلانی صاحب سے ہمارا رابطہ ہو سکے ان سے بھی بات کرنی ہے چونکہ وہ یونائٹی نیشن کی قرار دادو کے حوالے سے بھی کافی اس مارچ کے حوالے سے ان نے بات کرنی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ رائٹ بھی ہے یا نہیں ہے میں مجھے جوائن کر رہے ہیں ہمارے دوسرے انکر پرسن بھی ہیں کو ہمارے وہ چونکہ اس وقت لنڈن میں زفر صاحب آپ کے نزدیک بریٹش پارلیمنٹ بارتی ایمبیسی تک جو کینڈل لائٹ واق ہو رہا ہے فریڈم واق اس کی کیوریز کے لیے گئے تھے تو میں تھوڑا سا آپ لوگوں سے ٹائم لے کر ان سے تھوڑا سی اپ ڈیٹ لے لیتے کہ وہاں اس وقت ہیں جی میں تھوڑا سا کراؤڈ میں ہو آپ کو میری آواز یقینی طور پر پہنچ رہے ہوگی یہاں پر بہت بڑی تعداد میں جو ہے کشمیری و امام کا جمع غفیر ہے یہاں پر اور آپ دیکھ سکیں گے بڑی تعداد میں یہاں پر آزادی کے نعرے ہیں اور بلکل بھارتی آئی کمیشن کے باہر ہم موجود ہیں بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ جو ہیں اس وقت جمع ہیں اور آپ سن سکتے ہیں ہم حبر کر رہے ہیں آزادیوں کے نعرے ہیں یہاں پر کشمیری کے موکیم ہے کشمیر کے فلیگ کے ساتھ یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آزادی انڈین ہائی کمیشن اور کشمیری کشمیری کمیونٹی یہاں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں یہاں پر کشمیری کیونٹی بارتی مقبوزہ کشمیر سے اور آزاد کشمیر سے بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور یہاں پر علامتی طور پر سموک جو فائر کی گئی ہے جو کہ علامتی بلیک سموک نشانی ظاہر کرتی ہے کہ یہاں پر جو جبر استبدال اللہ وہ کس طرح کا عبارت میں اور یہاں پر یہ سموک یہ سائر کی گئی ہے مظاہرین کی طرف سے یہ علامت ہے کہ یہاں پر غلامی کے اور جبر کے کتنے بڑے سائر جہاں پر موجود ہیں اور یہ اس کو ظاہر کرتی ہے اور یہاں کشمور میں تبدی ہی کا نشان ہے اور یہاں پر ایک بڑی اتعداد میں موجود ہیں لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں اور لمح پہ لمح یہاں کمیورٹی کی بڑی اتعداد موجود ہے اور میں دکھا سکتا ہوں مائے بینے اور بیٹیا ہیں فیملیز ہیں بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں اور نکیم کیجئے کہ ان کا جوش جذبہ دیدنی ہے اور I can only tell you there's a huge number of کشمیری and I'd like to go in front actually to show you exactly what's going on on this ground آپ دیکھ سکتے ہیں this is the message going out from here India the largest terrorist country in the world this is the message from British community showing a very clear message and this message is آزادی مکمل آزادی اپنے وطن کی مکمل آزادی یہ رہا یہاں یہاں اس وقت جی کبیر صاحب جی کیا آپ کے میری آواز آرہی ہے جی وات میرے ساتھ مجھد ہیں یہاں پروفیسر زفر خان صاحب اور جناب راجع زفر صاحب آج کے مہمان ہیں آپ کا بھو شکریہ کہ آپ نے لندن میں بارتی آئی کمیشن کے سامنے سے اس وقت رات میں ہونے والے اس پروٹیسٹ کو شیئر دیا جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ اس وقت جب کہ یہاں رات کے نو بجنے والے ہیں آج بریٹش کشمیری یہاں بارتی آئی کمیشن کے سامنے یہاں بھی آزادی مارچ کیا گیا جس کا آغاز برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے سے ہوا کینڈلز لائٹ میں اور وہاں اس وقت وہ دعا چھوڑ کر اس کو وہی معاول بنانے کی کوشش شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو وادی کشمیر کے اندر خاص طور پر گزشتہ سکسٹی تھری ڈیز سے جاری ہے بوسی کو یہاں وہ شو کر رہے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں کلکیر کو گرون رہے کے لیے صبح ہونے کا انتظار کر رہے ہیں بسن کے وہ بیٹے وہ بیٹیاں وہ بزرگ وہ بینے وہ بائی وہ آج اس وقت گڑی تو بٹا میں جو بیٹھے ہیں اور صبح ہونے کا انتظار کر رہے ہیں یہ ان کے ساتھ اظہار یک جاتی بھی ہے میں دوبارہ چلوں گا جناب راج زفر خان صاحب کی طرف رہے میں ان سے پوچھنے کی کوش کروں گا برطانیہ میں چونکہ گزشتہ دنوں بھی بہت پروٹیسٹ ہوئے اور آج یہ جو اس وقت ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے اس پر کرنا ہے تو اس کے حوالے سے آپ نے برطانیہ زفر خان صاحب دیکھے راج صاحب نے تفصیلات بتائی ہے میں سب تاؤں کہ وہ قوم کے سامنے یہ جانا چاہیے تھی اور یہ جو انہوں نے ایشو کو پانچ اگست کے بعد ایشو کا انٹرنیشنل لائز ہونا جو ہے بلکل بجا انہوں نے فرمایا کہ ایسا ہی ہے اب یہاں جہاں تک برطانیہ کا تعلق ہے دیکھ برطانیہ کی جو سرکاری حلقے ہیں جو گورمنٹ کے حلقے ہیں وہاں بہت ہی زیادہ تشویش ہے کیونکہ اس کی دو وجوات ہیں ایک یہ ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ بیدار ہو گئے ہیں برطانیہ کی سرکوں پر آگئے ہیں اور سینٹرو کی تازاد میں نہیں بلکہ ہزاروں کی تازاد میں آگئے ہیں آج بھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو مزاہرہ ہے یہ وہی مزاہرہ ہے جہاں سے انہوں نے تین سپٹیمبر کو مزاہرہ کیا تھا پارمنٹ سکوئر سے اندوستانی آئی کمیشور تک یہ تقریبا تین پیلومیٹر کا یعنی وقفہ ہے اب میں چونکہ میری کچھ یعنی کہ طبیعت جو ہے اتنی نہیں ہے کہ میں چل سکتا پیدل آج کل تو اس لئے میں نہیں جا سکا ورنہ میں بھی اس مزاہرے میں ہوتا اب مزاہرے جو ہیں انہوں نے اپنا سر چھوڑا ہے انہوں نے کیا ظاہر ان کے پورے سیولائزیشن کو ختم کرنے کا اقدام اٹھایا ہے پوری ان کی تاریخ کو محصص کرنے کا اقدام اٹھایا پوری ان کی جو شناخت ہے اس کو محصص کرنے کا اٹھایا اور پھر یہ ہے کہ جو موجودہ یعنی جتیر ریاست جمہ کشمیر 173 سالہ ریاست جمہ کشمیر ہے اس کو بلکل ان سے بخری کر دیا ہے تو یہ جو ہے یہ جو ہے اور دیکھیں یہ ہندوستان کو ضرورت نہیں تھی وہ تو پہلے ہی اس کو جو ہے اس کو مدغم کر دیا جو میں کہہ رہا تھا جب ہمارا رابطہ ملکتہ ہوا پہلے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جمہ کشمیر جو ملک ہے مملکت ہے اس کو ہندوستان جو ہے چندی گاڑ اور گنڈی کے لیول پر لے آیا ہے اس کو یونین پیرٹری بنا کر کتائی نظر اس کے 370 جو ختم ہوا 370 کے تو ہم کبھی بھی فین نہیں تھے ہم نے تو کبھی اس کو جو ہے راجہ صاحب یہاں آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے تو کہ انہوں نے اپنی سہولت کے لیے 1979 میں شایخ عبدالللہ صاحب اور نہرو صاحب نے ملکر اس کو اندوستانی حالی میں شامل کیا تھا تاکہ جو یعنی سسپیکٹ قسم کا جو ہے ایک پرویجنل جو وہ بھی چھتا ہے جو تھا مہاراج کشمیر کے ساتھ ان کا بہت سارے مصنفین جو ہیں جیسے کہ آلیس در لہم ہے اور لوگ بھی ہیں تو اس کو جو ہے ریسپیکٹ دینے کے لیے اس کے ارد گرد ایک عزت والا غلاف چاہرنے کے لیے انہوں نے 370 کیا تھا رہاس ہمارا آرہا ہے پشتری باشین کا تانون آرہا ہے اسی کا ایک تسلسل ہے وہ کوئی اندوستان نے احسان نہیں کیا تھا اب اندوستان نے کشمیریوں کے ظلم کیا ہے کہ وہ حق جو ہے انیس سو ستائی کا حق کشمیریوں سے چھین لیا ہے اور کشمیر کے اندر ایک گریفک چینج جو ہے اس کو جو ہے ایک یعنی دو چار پانچ سال دس سال کے اندر اندر یعنی مجارٹی کو ایکسریت میں بدلنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنا نظریاتی جو ان کا ابجیکٹیو ہے ان کا جو گول ہے اس کو جو پورا کر سکیں یہ ایک بات ہے دوسرا یہ ہے کہ میں اکثر یہاں ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں کہ دس بندے بھی جا کر اندرستان کے سمارت خانے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اندرستان کو ظالم کہیں اندرستان کو جابر کہیں اندرستان کے خلاف نائر بازی کریں کشمیر پر اس کی دگلی اور اس کی ہپوکرسی اور منافقت دنیا کے سامنے وہ بیان کریں تو اندرستان کو بہت تقریف ہوتی ہے تو جب بیس پچیس تیس ہزار لوگ اندرستان کے باہر چلے جاتے ہیں اور پورا مال جو بلوک کر دیتے ہیں یعنی وہاں سے لیتا تفارگل سکوئر تک بلوک کر دیتے تو دیکھ نے اس کا کیا اثر ہوگا اس کا اثر جو ہے اندرستان پر بھی پڑا ہے اور برطانیہ کی حکومت پر بھی پڑا ہے اور اندرستان نے بھی برطانیہ کی حکومت پر دباؤ ڈالا ہے یہ جناب انٹرنیشنل ڈائمنشن یہ جو ہے اس کی وازگشت یہ برسل تک بھی گئی ہے یہ جنیوہ تک بھی گئی ہے اور یہ واشنگٹن اور نیو جارٹ بھی گئی ہے ابھی جو راجہ صاحب جس مظاہرے میں شامل ہوئے سپٹیمبر کو وہ بھی بتایا گیا کہ تیس آزار لوگ پر مشتبیل تھا وہ بھی وہاں اپنی تاریخ کا سب سے بڑا مظاہرہ جو ہے پروگرام اندوستان بنا رہا ہے یہ تقریباً مارچ یہ فروری سے ہم یہ کہہ رہے ہیں تو پیش بندی کے طور پر جو ہے جب ہماری سپریم کونسل بیٹھی تو انہوں نے فیصلہ کی ہے کہ ہمیں جو ہے کچھ کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے ہم سیز فائر لائن کراس کریں گے کیونکہ وہی تو ایک دیوار ہے جو کہ ہمیں تقسیم کر رہی ہے جبرن تقسیم کر رہی ہے ہم جو ہے ملنا چاہتے ہیں راجہ صاحب اپنے جو عزیز ہیں سر نگر میں یا اوڑی میں اے وہ ان سے ملنے کے لیے بیتاب ہیں وہ ان سے ملنے کے لیے بیتاب ہیں تو یہ اور پھر قومی لیول پر ازاد جمہو کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ بھارتی مقلوزہ جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں قومی لیول پر بھی اور فیملی لیول پر بھی تو اس لیے یہ جو مارچ اس وقت ہو رہا ہے فریڈم مارچ اس مارچ کو حکومت پاکستان سے ہم یہی اپیل کریں گے کہ اس مارچ کو نہ روکو آپ سامنے کوئی قانونی جو ہے مسئلہ نہیں ہے یہ کشمیریوں کا حق ہے کہ وہ سیس فائر لائن کو جو ہے وابور کریں کشمیریوں کے لیے یہ سیس فائر لائن ہے آپ کے لیے یہ جو ہے وہ لو سی ہوگی لیکن ہندوستان کے لیے اب پانچ اگست کے بعد یہ انٹرنیشنل بارڈر بن گیا ہے اس لیے آپ اس کو تونے دو آپ اس کو تونے دو اور آپ اس کی سپورٹ کرو آپ درو مت آپ کو ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر یہ یہ شملہ موائدہ ہے اس شملہ موائدہ کو جو ہے فینک دیئے فینک دیں اس کو اس کو اس کو کوحالہ بل پر کھڑے ہوگا وزیر آزم صاحب وہ اس بائی لیٹرلزم سے نکل گیا ہے وہ انٹرنیشنل لیزم سے بھی نکل گیا ہے اور آپ اپیل کریں سیکیورٹی کامسل سے آپ اپیل کریں تمام دنیا کے ممالک سے کہ وہ اس پر جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں تو اس میں میرے خیال میں یہ جو رول ہے پاکستان کا پاکستان کو یہ اب رول جو ہے ادا کرنا کرنے وقت کی اہم ضرورت ہے اب یہاں جو ہے میرے خیال میں شیلی شیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس طرح مارچ کو روکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آج مارچ گریڈو بٹا میں کھلے آسمان کے نیچے جو ہے وہ ہزاروں کی تانداز میں ہمارے جو ہیں وہ عزیز ہمارے فرزان جو ہیں وطن کے فرزان جو ہیں وہ وہاں جو ہے وہ رات گزار رہے ہیں اور کل وہ جو ہے چکوٹھی کی طرف موپ کریں گے اور سری نگر کا ان کو جو ہے جانے کا مسمم پتہ سنجیدہ اور سیریس جو ہے وہ ارادہ ہے اور اس ارادے پر جو ہے آپ کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں نہ وہاں خند کے کھولیں کھولیں مجھے جو ہے اطلاع ملی ہے کہ وہ خند کے بھی کھوڑی گئی ہیں اب یہاں ڈار صاحب اگر لائن پر آگے تو وہ آپ کو خود بتائیں گے کیونکہ وہ اس وقت وہاں موجود ہے لیکن یہ رکاوٹیں جو ہے حکومت پاکستان جو ہے وہ نہ جو ہے وہ پیدا کرے اور حکومت ازاد کشمیر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے اس کی سوورنٹی جو ہے it is derived from the people of ازاد جمہو اور کشمیر and the whole of state of جمہو اور کشمیر کیونکہ اس وقت ازاد جمہو کشمیر کی حکومت جو ہے وہ پوری ریاست کی نمائنگی کر رہی ہے اور ویسے بھی جو ہے وہ جو مہراجہ کشمیر تھا اس کی جانشین حکومت ہے تو جو ہے اس وقت کی حکومت جو ہے وہ اپنے اس حق کو جو ہے وہ اسٹ کرے اور جو اس کی سوورنٹی ہے عوامی عوامی سوورنٹی ہے جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ یہاں ایک پارٹی بنے اور لوگوں کے پاس جائے جو اس کے حکمران ہیں جو پرائیم منسٹر اور پریزیڈنٹ صاحب ہیں ان کو کل جو ہے گریڈ بیٹا جانا چاہیے اور اس مارچ کو سپورٹ کرنا چاہیے اور حکومت پاکستان سے ہم یہ جو ہے وہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس مارچ کو نہ روکیں اس مارچ کو سرنگر تک جانے دیں کیونکہ یہ مارچ اب رکنے والی نہیں ہے علامتی طور پر جو ہے پوری قوم جو ہے عدر اور عدر بیدار ہے اور وہاں اب قوم جو ہے ازاد کشمیر کے ساٹھ لاکھ آزاد کشمیر گلگت بلتستان بشمول اس کے ساٹھ لاکھ کے عوام جو ہیں ان کی منتظر ہیں وہ مقردہ کشمیر کے عوام تو ان کو جانے دیں وہ مائن منتظر ہیں وہ بہن منتظر ہیں وہ بھائی جو ہیں بھائیوں کے بھائی جو ہیں وہ منتظر ہیں آپ جانے دیں ان کو اور یہ پھر دیکھا جائے گا کہ اندوستان کی نو لکھ جو ہے وہ کیا کرتی کیونکہ عوام کے سامنے جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکیں گے عوام جو ہے وہ بھی شاید کسی سٹریٹیجی کے اطیعت جو ہے وہ اس وقت ابھی تک اپنے گھروں میں معصور ہیں وہ جب وہ چاہیں گے وہ باہر بھی نکل آئیں گے وہ نہیں پرواہ کریں گے کہ نو لاکھ فوج جو ہے وہ کیا کرے گی وہ پچھلے تیس سال سے اس فوج کی واقعیر رکھتے ہیں بلکہ بہتر برسوں سے اس فوج کا جو جو کردار ہے جو اس کا کیریکٹر ہے جو اس نے ان لوگوں کے عوام کشمیریوں کے خلاف کرتی رہی ہے وہ اس کو جانتے ہیں لہٰذا وہ جب چاہیں گے وہ نکل آئیں گے وہ این ممکن ہے کہ وہ کسی سٹریٹیجی کے تحت جو ہے حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ ابھی تک باہر نہیں نکل رہے تو بہرحال یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ آج راجہ صاحب کے جو اقیمانہ جو ان کا جو یہاں پریزنٹیشن ہے انہوں نے جو انیلیسز کیا ہے وہ پوری قوم تک پہنچا ہے اور مجھے یہاں موقع ملا ہے یہ کہنے کا یہ بھی کہ راجہ صاحب سے میری گزارش ہوگی کہ جو ان کا کردار بنتا ہے تحریک کے اندر اور وہ بڑا اہم کردار ہے وہ کردار جو ہے وہ ان کے اپنا جو ان کا روایتی طریقہ ہے اس کے مطابق جاری اور ساری رکھیں گے اور ہمیں بہت ساری توکواب جو ہیں راجہ صاحب اور ان جیسے جو باقی ہمارے ساتھی ہیں وہاں امریکہ میں ان تک جو ہیں اور دیکھئے ہم سے جو بند پڑا ہم تو برد صاحب اور امان صاحب کے جو ہے وہ تربیت والے لوگ ہیں امان صاحب کی خاص طور پر تو ہمیں جو ہے وہی تربیت ملی ہے اس کے مطابق ہم جو ہے وہ جاری ساری معاملہ رکھیں گے اور بجا طور پر راجہ صاحب نے کہا ہے کہ میں جانتا ہوں جے کے اللہ والے جو ہیں وہ کتنا اپنے ارادے کے پکے ہیں اور اس لیے اس پیغام کو میں اس کو اسلامباد کو بھی اور مظفر آباد کو بھی جو ہے سب نے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو نہ رکے لوگوں کے عوام کے راستے میں رکاوٹ نہ پڑے کیونکہ اگر آج آپ رکاوٹ بن گے تو چونکہ یہ ہمارے لیے نا اور نیور کا معاملہ ہے یہ جو ہے زندگی اور موت کا معاملہ ہے ورنہ جو ہے پھر یہ مومنٹم جو ہے ہمیں کبھی نہیں ملے گا اور آپ ہماری پشت پر کھڑے ہو جاؤ جو کہ جس کا آپ بار بار جو ہے دعویٰ کرتے ہیں کیوں رائے ساتھ کرتے ہیں نا میں تو اکثر خموش رہتا ہوں لیکن چونکہ یہاں ایک بزرگ ساتھی جو ہے ان کے سامنے یہ جو ہے وہ بات کرنے کا مقامل گیا ہے اور قوم بھی اس وقت سن رہی ہے اور اس وقت وقت بھی ہے اور جن حالات سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں ہمیں ہر ایک کو جو ہے ہمیں اب دل کی بات کہنی ہے میں تو کب کا کہہ رہا ہوں کہ کشمیریوں کا اور پاکستان کی ریاست کا جو ہے ایک سنجیدہ نویت کا مقالمہ جو ہے ہونے کی ضرورت ہے میں نے ازاد کشمیر کے پرائیم منسٹر ساتھ سے جو ہے گزشتہ 18 مہینوں میں تین ملکاتیں جو کی ہیں اس میں بھی یہی چیز دورائی ہے کہ سنجیدہ کی سمکہ مقالمے کی ضرورت ہے سیریس جو ہے کنسلٹیشن کی سیریس انٹریکشن کی ضرورت ہے تاکہ ہماری جو پالیسی ہے کشمیر پر ان کی اور ہماری جو ہے اس میں جو ہے وہ ربط ہو یہ نہیں ہے کہ کشمیر کا جو سیاک و سباک ہے اس کے مطابق جو ہے وہ پالیسی نہ ہو تو پھر کیسے اس تحریک کو آگے جو ہے وہ بڑھایا جا سکتا ہے تو آج بھی میں اس کو دھوراتا ہوں اور دوسری بات جو یہ ہے رایہ صاحب کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی اور بے شمار ہمارے جو اس وقت بارہ ملین لوگ یعنی گیارہ ملین مقبودہ کشمیر کے ہمارے بائی بند اس کے وادی کشمیر کے وادی چناب کے اور پیر پنجال کے علاقوں کے لوگ جو اس وقت معصور ہیں پچھلے یعنی کہ 63 دنوں سے وہ بھی اس بات سے جو ہے شاید ان کو بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ اب تک پاکستان جو ہے اس نے بازابتہ طور پر شملہ مائدے کو جو ہے ختم کیا نہیں کیا اپنی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بجائے اس کے کہ فارن منسٹر صاحب کہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان ان کو وہاں جو ہے پھار دینا چاہیے تھا شملہ مائدہ وہاں سے جو ہے آغاز کرنا چاہیے تھا اپنی ڈپلوم ایسی کا ابھی تک وہ چمٹے ہوئے ہیں اس سے اب میں کہتا ہوں کہ اس کو پارلیمنٹ کے اندر نہ ہی سہی کوہ حالہ بریج سے جو ہے نیچے اس کو کر دو اس کے جو ہے وہ دریائے جلم کے حوالے کر دو کیونکہ اسی کے وہ لائق ہے اس مائدے نے کچھ نہیں ہم نے ہمیں دیا انیس سو بہتر سے اور آیہ صاحب اس پر میرے حیال میں زیادہ بہتر بھی بات جی زفر صاحب ہمارے کچھ ناظرین اس ویک کا جاننا چاہتے ہیں کہ کہاں ہے اور میرے پاس پانچا ایک چھوٹا سچند سیکنڈ کا ایک کلیپ کے جو اس ویک درات کے اس ویک تقریباً وہاں ایک بجنے کا ٹائم ہے اور وہاں جو ناظرے بازی ہو رہی ہے وہ میں اپنے ناظرین تک پانچانا چاہتا ہوں ناظرین ایک پار پھر آپ کی اطلاع کے لیے کہ اس ویک جو ہے وہ مارچ رکا ہوا ہے گڑی دوپٹا ڈگری کالج کے گراؤنڈ میں اور گڑی دوپٹا کے لوگوں نے اپنے مکانات خالی کیے ہوئے کیونکہ سردی بھی ہے لیکن ان لوگوں کی امان نمازی وہ بہت ہی زیادہ یعنی یہ قابل دید ہے میں کوشش کرتا ہوں یہ ناظرین نے یہ ایک چھوٹا فیک لے جو ہے وہ وہاں سے مجھے ملا ہے اس وقت اور ہمیں رابطے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ایک بات جو ہمیں تھوڑی دیر پہلے اطلاع ملی تھی کہ انٹرنیٹ سرویس جو فور جی اس کو وہاں کہتے ہیں لیکن وہ محضور کی گئی ہوئی ہے ٹو جی پہ ہے اور وہاں رابطے کرنا مشکل ہے جے کے ٹی وی کی ٹیم نے برحال جو وہاں ہمارے نمائندے موجود ہیں میں انہیں یقینہ نہ ہم اس مارچ کے بعد بھی انہیں اخراج پیش کریں گے لیکن اس پروگرام سے بھی کہ انہوں نے نامسال حالات میں بھی پہل پہل کی خبر وہاں سے وائس اپنی اور چھوٹے موٹے جو شارٹس تھے وہ لے کر بھیجتے رہے جو ہمارے ناظرین تک پوری دنیا کے بتیس تیتیس ملین ناظرین جمہو کشمیر ٹی وی کے جو ہیں ان تک وہ پانچتے رہے یقینہ ہماری وہ ٹیم ہمارے وہ نوجوان جمہو کشمیر ٹی وی ایک والنٹیئر ٹیم کر رہی ہے ہم سب لوگ والنٹیئر ہم انہیں سلوٹ کرتے ہیں ہم انہیں تنظیم تحریک اور قوم کی طرف سے سلوٹ کرتے ہیں کشمیری قوم کی طرف سے کیونکہ یہ مارچ کبیر صاحب اور راجہ صاحب یہ جے کے لیف کا مارچ نہیں ہے مجھے کل بھی کسی نے پوچھا میں نے کہا نہیں یہ پوری قوم کا مارچ ہے جے کے لیف جو ہے وہ پوری قوم جو ہے قوم کا حصہ ہے قوم کا نمائندہ ہے یہ مارچ اب کسی ایک پارٹی کا مارچ نہیں ہے یہ تمام قوم کا مارچ ہے جی ایک کے میں آپ سے جانا جاؤں گا جو کہ آپ بات کہہ رہے تھے اس پہ میں زفر صاحب سے بھی جانوں گا زفر صاحب سے بھی مائدہ شملہ کے حوالے سے لیکن اس سے قبل جو بات آپ نے کی ہے کہ وہاں وزیراعظم صاحب اور سپیکر صاحب کو وہاں ہونا چاہیے بہت سارا سوشل میڈیا پر بھی یہ آ رہا ہے کہ وزیراعظم آزاد کشمیر کل اس مارچ کے یعنی تقریباً یہ جو راؤنڈ ہوگا سیری نیگر کے لیے اس کے لیے اس کی قیادت کریں ڈاکٹر توقیر گلانی جو کہ آپ کی تنظیم کے زنل پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے وزیراعظم آزاد کشمیر کو آج پہ میسج کیا جو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو پیغام دیا کہ راجہ صاحب آپ آئیں آپ قیادت کریں پوری قوم آپ کے پیچھے چلے گی ہاں مگر ہم کسی صورت پیچھے ہٹنے والے نہیں راجہ مظفر خان صاحب آپ ان کے اس بیان کو کس نظر سے دیکھتے اور آپ اس کی کس طرح وزیاد کر سکیں گے صحیح آواز میں آ رہا ہو راجہ صاحب کا آواز نہیں آ رہا آہ آپ کا آ رہی ہے راجہ صاحب جی 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 آواز آ رہی ہے تو زفور زفور وزفر زفر وزفر انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر انشاءاللہ انشاءاللہ تو اب پرانی کی میں آپ نے جو بچھے کہا نا توقع کی وہ بات دیکھیں میری اس کافلے کا ایسا بنو 1968 میں 1968 میں میں اسی راستے پہ میں کہیں یہ درودہ نہیں یہاں جہاں تک آپ کی وہ توقع ہے وہ محبت ہے آپ کی وہ آپ کی محبت ہے جس کا آپ مجھ سے اظہار کر رہے ہیں میں سر سے جاران جو ہے جس طرح آپ کہیں گے میں انشاءاللہ آپ کے پیچھے پیچھے چلنے کی پیار آپ نے ایک بات کی جو بڑے نائنٹین اپنا چھملہ سمجھتے کی اور ازاد کشمیر کے حکومت کے نردار کے بارے میں تو خوشکسمتی سے جب رازہ فاروق ادھر یہاں موجود تھے تو میں نے ان سے ایک بات کی کیونکہ یہ واقعہ تو ہو چکا ہے پانچ ایک ایس کے بات میں نے کہا جی اور زبر صاحب انٹرابیشن کے لیے معذرت چاہوں گا اگر آپ اگر آپ میرے سوال پہ رہا جائے کہ ڈاکٹر توقیر گلانی صاحب نے جو دعوت دی ہے وزیراعظم آزاد کشمیر کو کہ آپ آنے قیادت کہہ رہے ہیں پوری قوم آپ کے پیچھے ہوگی مگر ہاں راجہ صاحب یاد رکھئے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں میرا حالت جو میں بات کہنے والا تھا نا وہ آلٹی میٹی کنیکٹ وہاں ہی ہوتی ہے سننے جو میں فاروق ادھر صاحب جی صاحب کو مفتو ہوئی وہ آپ کے سوال کا جواب دیتا ہے جو کنیکٹ ہو جائے گی تو میں نے راجہ صاحب سے یہ کہا کہ دیکھیں پانچ سکت کے بعد ایک پوزیشن ریاست کی یہ بن گئی ہے یعنی پاندہ آگست انسو سنتالیس پہ چلے گئی ہے جہاں جو اور پھر میں نے ان کو کہا کہ چار اکٹوبر کی حکومت پر اس کو ری آرگنیزیشن چبیس اکٹوبر تو مگر جو پروکلمیشن تھا اس کا جو ڈیکلریشن تھا جو ایمدر اوبجیکٹیو تھے وہ تبدیل نہیں ہوئے نہیں ہوئے اب ان کے اوپر آپ نے سرنڈر کیا نائنٹین فوری نائن میں ایگریمنٹ کر گیا وہ کیا سرنڈر کیا اختیارات آپ نے سرنڈر کیے آپ نے ٹیرٹری 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 وہ سرنڈر کی کہ آپ جلگیت کا انتظام نہیں سنبھال سکتے آپ یہ جو فرائض ہے جو مقصد پہ لیے حکومت بنی تھی وہ آپ کے آپ نے سرنڈر کر گیا تو ان کا جواب تھا کہ دیکھیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں مگر جب چودری صاحب کا ایگریمنٹ ہوا وہ ان کے بقول میں ان کی بات کر رہا ہوں وہ کہنا ہے کہ چودری صاحب سے ہم نے پوچھا چودری صاحب کا بیان تھا ان نے کہا جی کہ اس معاہدے کا کی پابند صرف مسلم کانفرنس ہے باقی کوئی جماعت نہیں ہے ہاں جی جی میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں نے کہا تو آپ کے بیسے مسلم کانفرنس نہیں ہے مسلم لی کہیں ٹھیک ہے تو میں وہی بات کہتا ہوں کہ اس کا جو آسان حل ہے وہ رضا فاروق ایسر کے لیے ٹوکیر گلانی نے دعوت دیا میں اس کی سپورٹ کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں مناسب وقت ہے کہ وہ جکتر فاتور پر نائنٹین فورڈی نائن کے ایگریمنٹ کے اوپر پاکستان سے پہلے بات کر لیں اچھی بات ہے اس میں نے ان کو وہ بھی تجیزی تھی کہ سائی پاڑی وہ راکے کیونکہ ان نے کہا کہ میں کلا تو اگر کلا بھی کرتا ہوں تو اس کا بھی آپ کو انجام کا پتہ ہی ہے کہ کیا ہوگا تو میں نے اگر وہ اس پہ کوئی مقالمہ کرنا چاہتا ہے جس کے اوپر بات کر رہے تھے زفر صاحب مقالمہ بہت ضروری ہے مقالمے کے بعد معاہدہ ضروری ہے ہاں جی پاکستان کے جو مفادات کشمیر میں ہیں ہم وہ پروڈکٹ کریں گے ٹھیک ہے مطلب آسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر پاکستان کو کشمیر چاہیے کچھ تو وجہ ہوگی نا تو اس کے جو مفادات ہیں جو اس کے جائز مفادات ہیں وہ ہم پروڈکٹ کریں گے مگر ہم اپنی آزادی کو تو سرنڈر نہیں کر سکتے اپنی پیچان کو سرنڈر نہیں کر سکتے یہ تو شدیوں کا معاملہ ہے یہ کوئی نیا رشتہ ہم ضرور پر آ سکتے ہیں مگر ہم وہ چیز نہیں ہوگی کریں تو اب آئے بات جو اس حال میں صورتحال ہے راجہ فاروق عادر صاحب کو جانا چاہیے میں نے تھوڑی دیر پر آپ کی پروگرام میں آنے سے بلکہ مجھے تاخیر ہی ہوگی چھا غلام قادر صاحب کی پر آئی تھی اپنا ان سے بات ہو رہی تھی سپیک کے ساتھ سے تو وہ اسلام آبات سے تو ان نے مطلب پوچھا بات ہوئی ایمبیسیڈر صاحب سے جو میری گستگو ہوئی اس کے بارے میں بھی ان کو میں نے بریف کیا تو میں نے ان کے کہا جی میں نے یہ بھی تجید رکھی اور وہ رات کو سکتا انہوں نے اپنے ایمبیسیڈر اپنے فارم مینیسٹر سے بات بھی کریو تو ان کو م商ی Group ایک آئیڈیا آشا لگا ان نے کھا چھیک بات ہے اگر شاہ محمود قریشی صاحب چلے جائیں وہاں میں بھی بات کرتا ہوں اور تو اس پہ میں نے ان کو کہا میں نے کہا دیکھیں ازاد کشمیر کی لیڈرشیپ کھi ساتھ لے گا ان کا کہنا تھا کی ازاد کشمیر کو ساتھ لے گا جانا ہے ان کا کہنا تھا کہ ازاد saving care is already there myś about you better ایک چ allegations جو چ lynجم رکھل میں نے کہا آپ بھی جاؤ تو میں اس چیز یہ اس مسئلے میں سب کو بیٹھے ہیں پہلے جے کلیف کے ساتھ بیٹھے ہیں آج چونکہ اب چل گی ہے جس طرح زفر صاحب نے بالکل کہا کہ اب جے کلیف کا نہیں ہے سب کو اون کرنا چاہیے کونسی بات ہے جو ہم غلط کر رہے ہیں کونسی بات ہے امران خان نے اگر کوئی ٹویٹ بھی کر دیا پھر بھی ڈار صاحب نے جس طرح مجھے انفارم کیا کہ وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کنٹرول کرنے کی کنٹرول نہیں رکھا لیکن اگر کوئی گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے ان کی طرف سے ہو جاتا ہے تو پھر اتنا بڑا مجمع اتنی چیزیں کنٹرول ہونا ہے ہمیں اس چیز کی فکر ہے ہم نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اوپر کوئی اس قسم کی بات ہے اب رہے گی جفر صاحب نے جو بات کہی تھی کہ مثلا کیا کر سکتا ہے ہندوستان وہاں سے یہ تو شاہ غلام قادر صاحب شاہ غلام قادر صاحب مجھے بتا رہے تھے مجھے بتایا گیا ہے یہ ان کے الفاظ ہے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ہندوستان نے باربر وائر جتنی بھی لگائی ہوئی تھی وہاں پر وہ ہٹا دی ہیں اوڑی میں چکوٹی میں اوڑی میں چکوٹی میں ہٹا دی ہیں میں نے کہا جی اس کا مطلب کیا ہے کیونکہ میں اس کا کچھ اور مطلب لے رہا ہوں آپ کے پاس کیا مطلب ہے بالکل آپ کے ٹی وی کے ذریعے سے لوگوں تک بات پہنچ نہیں چاہیے میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ جو بات قوم کے مفاد میں جانے چاہیے میں کوئی سکریسی والی بات نہیں ہے ہمارے وہ پرانی باتیں ہوگی ہیں اگر کسی کو مجھ سے بات چھپانی ہے تو پھر مجھ سے بات ہی نہ کرے تو ان کا کہنا تھا کہ اندوستان نے ان کو بتایا گیا کہ پھر کیا ہوگا جی میں نے ان سے سوال کیا کہنے لگے ان کی سٹیڈیگی ہے کہ جب سارے لوگ اندر آ جائیں تو ان کو بھون ڈالو میں نے کہا یار مجھے شک کیا پھر میں نے ان کو حوالہ دیا نائنڈی ٹو کے مار دیا اور یہ بھی شاید آپ کو تو پتا ہوگا مجھے بہت طرح پتا ہے کہ تو کچھ وقت میں جائے کہ میں جلوس میں آگے ساتھ میں ریڈیو لگایا ہوا تھا میں نے کان کے ساتھ تو وہ وہاں سے لائی پریس کامفرس ہو رہی تھی ہندوستان کے کور کمانڈر کی جو ستھنکر کی کور ہے وہ ہڑی کے اوپر ہلی کارپر کے اوپر وزٹ کرتے ہوئے وہ پریس کامفرس اس کی لائف دے رہے تھے اس کے ہلی کارپر سے تو اس کے چار الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان نے کہا کہ ایو آرڈر مائی ٹرپ یہ میں نے شاہ صاحب کو بھی بتایا ایو آرڈر مائی ٹرپ ٹو سٹاپ مارچز اور جہی بات میں نے اگر آپ کوئی یاد ہو بی بی سی کے اوپر موجود ہے وہ میں مائی پہ ان کو بتا رہا ہوں اس وقت برگیڈیا کازر بلوچ تھے وہاں پہ روکنے کی ڈیوٹی پہ مامور رنجل تو میں مائی پہ ان کو کہہ رہا ہوں جہاں میں بھائی 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 میں نے کہ بھائی بات جائے اندوستان نے وہاں پہ ان کا کور کمانڈر کہہ رہا ہے کمانڈر کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے کہا ٹھیک ہے کہ اس وقت حیات ہیں اللہ تعالی ان کو اس کے بعد بھی رزشتہ حکومت میں وزیر بھی رہے ہیں پھر وہ ان کے ساتھ میرے بعد میں بھی بات ہوتی رہی اگر ان کا ذکر آگے تو ان کا اپنا ذاتی طور پر یہ کہنا تھا کہ ان نے کہا کہ آپ نے کشمیر کو بہت انٹرنیشنلائز کر دیا ہوتا ہے کچھ لوگ حکم کے پابند لیکن ان کا اپنا کہنا تھا بی اگر بلوچ نیشنل مجھے بڑا دکھ ہو ہے لیکن بات جائے میں بڑا متاثر ہوں بات میں کہ آج بھی یہی چیز ہے اگر دیکھیں زفر صاحب نے بالکل کہا جانے دینے میں کیوں روک رہے ہو آپ جو گولی اندستان نے چلانی ہے وہ آپ اپنے خلاف کھڑا کر رہے یہ تو بات میں تین روح سے جہا تک میری بات ہاں انہوں صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ میرے بچے جو ہیں میرے بچے جو ہیں افسوس ہے پاکستان کی گولی سے شہید ہوئے ہیں اگر ہو جاتے تو وہ اور بات تھی تو بات در صاحب نے وہاں یہ بھی کہا تھا کہ مجھے خوشی ہوگی کہ میں نہیں مجھے جب حالات خراب ہوئے تھے اس وقت انہیں کہا تھا کہ مجھے یہ خوشی ہوگی کہ پاکستان کی گولی سے میں شہید ہوتا ہوں لیکن مجھے زیادہ خوشی ہوتی اگر میں بارتی گولی سے شہید ہوتا ہوں بارتی کہ اب اس وقت میں پاکستان کی حکومت کو بڑا سنجھدگی سے یہ آج حالات ہو بھی نہیں آج آپ کے لئے آسانی آپ کوئی جبر نہیں ہے کہ آپ کنٹرول لائن کی سینیڈی کو رکھیں مائدے ختم ہو گئے کیوں آپ اپنے سر کے اوپر اپنے آپ کو جھکڑے رکھنا چاہتے شمیر مائدے کی بات کر لوں یہ بھی ریکارڈ کا حصہ کشمیر کی ریکارڈ کا حصہ بنائیں کہ کشمیر سمجھوتے کے اوپر کشمیریوں نے ہی شمیر سمجھوتا 1989 میں ختم کیا کیونکہ شمیر سمجھوتے میں ایک بات تھی پاکستان پاکستان سے کوئی گھنڈا نہیں ہوگا تو ہم نے آزاد ریڈیو پہ تین گھنڈے کمزہ کر کے وہ ختم کیا ہم نے اپنی طرف سے تو ختم کیا اور اس سے جو سٹرگل ہے راجہ صاحب آپ کی قدہ گلامی مثلا آج کا مہارج ہے جو ہمارا فریڈم مہارج ہے ہم نے اس کو ریسٹ کر دیا آج وہ بھی ان سے علاقہ وہ بھی اس پہ نہیں مطلب نیتوں پہ ہمیں کوئی تیس کرنے کی ضرورت نہیں مگر بات یہ ہے کہ ایک تعلق ختم ہوگیا آپ اس کو مجھے بڑا وہ اتنے نہرانی ہو پھر میں نے کہا آپ ایسا نہیں کریں گے کسی ذمہ دار شخصیت نے کاجی تین سو ستر کی بات نہیں ہے نہیں تو آپ ہمارا دیکھیں رائے صاحب کی یہ تین ستر والی بات نہیں ہے بات جو بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ایک قوم کو ایک ملک کو اس نے دیس میمبر اور بائی فرکیٹ کیوں کیا اس نے کشمیر ایڈنٹی جو ہے جیوگرافیکل اس کی جو کانٹیگویٹی ہے اس کو کیوں ختم کیا اور پھر اتنی تظلیل اور اتنی انسلٹ کیوں کی کہ کشمیر کو جمہ کشمیر کو دیلی کے لیول پر اور چندگر کے لیول پر وہ لے آیا ہے یونین ٹیریکٹی بنا کر یہ تو ہی نہیں ہے ایک قوم جس کی پانچ ہزار سالہ پرانی تاریخ ہے ایک بات آپ دونوں ہیں بات چونکہ آپ یہ ظاہر ہے جتنی یہ جدید تحریک ری یونیفیکیشن اور انڈیپینڈنس اب کشمیر کی جو جدید لیٹس تحریک ہے جتنی یہ پرانی ہے اتنی آپ لوگوں کی سٹریگل ہیں آپ دونوں ہیں بات سے میرا ایک ہی کوسشن ہوگا وہ یہ ہے کہ جب آپ جن جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن مقام جس مقام پر ہیں آپ لوگ یقینا آپ اگر کسی آئیڈیالوجی یا تنظیم کو فالو کرتے ہیں وہ ایک علاقہ چیز ہے لیکن اگر آپ لوگوں کی یہ تھنکنگ ہے کہ یہ جو مائدے ہیں یہ ناکرہ ہو چکے ہیں ان کا کوئی وجود نہیں تو یہ جو حکمران ہیں ان کے جو مشیران ہوتے ہیں کیا انہیں اس چیز کی سمجھ نہیں آتی یا کیا آپ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ ان کے ذریعے ان حکمران کو سمجھانے کی کوشش کریں دیکھیں اس کا میں جواب دوں گا زفر صاحب سے پہلے دیکھیں یہ ایٹی میٹر آف لہذا جب تک کسی کی کوئی کمیٹمنٹ نہیں ہوگی کمیٹمنٹ چاہوں گا کمیٹمنٹ تحریک کے ساتھ ایک الادہ چیز ہے وہ ہے لیکن ملکوں کے سربران جیسے پاکستان کے پرائی منسٹر ہیں وہ بائیس کروڑ عوام کے پرائی منسٹر ہیں وہ کوئی ایک بنی گلہ کے نہیں ہے یا کوئی ایک صوبہ کے نہیں ہے تو انہیں ظاہر ملک کو چلانے کے لیے سب کچھ ان کا اپنا دماغ تو کام اتنا نہیں کرتا ہے کہ آدمی کا ان کے مشیر ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ مشاورت کرتے ہیں تو کیا یہ ان مشیران کی ذیمہ داری نہیں بنتی کہ وہ اپنے حکمران کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ کون سی چیز ان کے مفاد میں ہے ان کے اپنے وطن کے مفاد میں ہے نہیں میں سمجھا تھا اور میں نے سمجھا تھا آپ ازاد کشمیر کے سہسدانوں کی پرائیم نیشٹر دیکھیں کشمیر کے مسئلے کے اوپر اور اس کے اوپر بات کرنے کا پالیسی بنانے کا کوئی ویزن دینے کا اب میں آپ چھوٹی سی مسئل دے گا یہاں پہ امران صاحب کی قریبی ایک دو ساتھی آئے ہو تھے میں نے ویڈیو بھی شیئر کی میں ڈائریکل ان کے ساتھ اوپجیکشن کی ہے کہ آپ چمٹے ہوئے یہ معاملہ ریاست کی پالیسی پہ اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو اس میں کبھی ایک تسلسل ہی نہیں ہو کوئی ایک ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ گئے ایک پالیسی بنائی ہے اس کے اوپر ڈڑھ جاؤ اور اس ہی کو پر چھو کرو جہاں تو افراد کے آنے جانے کے ساتھ مقصین ہے سوچنا یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا اس ڈیٹیل میں آج ہم اس وقت میں سارا فوکس کریں آج کے مارک کے اوپر تو اس کا تعلق پاکستان کی پولیش وں خود عمران صاحب کو پتہ نہیں ہو گا کہ کل کرنا کیا ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو رپورٹ یہ مر رہی ہے کہ سب اچھا ہے دیکھیں آپ دیکھیں یہ 63 کا مجھے واقعی یاد آئی میں نہیں کہہ رہا ہوں بیٹا وہ کتاب لانا اتر سے وہ الطاف گور کی الطاف لکھی صدر عجیوب کے دس سال اور اس میں ان نے سارے اندر کی بہت ساری کہانیاں لکھی ہیں اور وہ آپ سمجھ لیں کہ اس وقت کا ڈی جی آئی ای ای ٹی آر ٹھیک ہے وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جب آپ پریشن جی بیرالر میں ڈس کر رہے ہیں لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فرضی قسم کی ریپورٹیں آتی تھی کتاب میرے پیس میں پڑھ کرنا چاہ اور اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں پھر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اور وہ میں بار بار اب بھی کہتا رہا ہوں لکھا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ واقعہ ہو جائے ابھی بھی مرضی نہیں تھی کہ کوئی ہیڈ آن ہو ٹھیک ہے کیونکہ 62 میں بھی بھٹکے نکل لیتے ہیں اب 63 میں کیونکہ مقدس کی چوری اتھی اس کے نتیجے میں بہت بڑی تحریک وہاں اٹھی تھی تو اسی سلسلے میں ایک میٹنگ کی صدارت کرتے کرتے عیوب خان نے چھوڑی اور کے چلے گئے تو پھر عیوب خان نے یہ منٹس آف میٹنگ کو لکھ رہے ہیں الطاف کو آپ میں نہیں ہماری کو رسائی ان نے وہ لکھتے ہیں کہ بکٹو صاحب نے کبینہ کے علاستی صدارت کی اور پھر انہوں نے جو باتیں کی جو آج کل ہیں کہ کشمیر میں سخت قسم پاکستان نے فاصلہ کیا ہے پھر وہ لکھتا کہ پھر انہوں نے اپنی بات روک کے کہا جو بات میں آپ بتانے والا ہوں اس کے اوپر کوئی سوال نہیں کرے گا تو پھر جب بات کیا دی تو کہا کہ حکومت پاکستان نے فاصلہ کیا کہ ہم کشمیروں کی حملی مدد دندلازم میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جس قسم کا مطلب اس حق میں نہیں جنگ لیکن ایک جنگ آپ پہ مسئلت ہوئی ہے اس جنگ کا جواب تو جنگ ہی سے دیں گے میں بار بار کہتا ہوں پار سے آپ کو گولی آرہی ہے اور آپ اس کو سیدھائر کی وائلیشن کہہ کو کنٹرول لائن کی سیدھائی وائلیشن کنٹرول لائن وائلیشن یہ سیدھا آپ پہ حملہ ہے ہماری آزادی کو رکھیں دو منٹ ایک ہم بعد میں آپ سے بات کریں لیکن آپ اپنا تو اپنے تو تفق کرو کال اگر وہ کوالے میں آگے آپ کے سلام وائل بھی محفوض دینے کا ٹوٹل وقت ہے پاکستان کے دیئے اور کہ اگر ان نے کوئی عملا کوئی مدد نہیں یہ تقریر سے بہت توقات ابھی بھی ہیں میری باقی ہیں کہ شاید پاکستان کوئی عملی مدد اس میں کرے مناسب عملی مدد کرے اور کیونکہ عملی مدد ہوگی کوئی آئیسی کچھ چیز ہوگی اس خورتح بنے گی میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انٹرونیشن آئے گی اور اس میں کوئی مسئلے کا راستے کا حل نکلے گا باقی آپ بات چیز میں فانس گئے تو کشمیر کا جو چیز خطر اس کو بھول گئے ہمیں پھر ایک مقبور چاہیے ہوگا تجیو بات جو تحریک پٹ آئے تجیز صاحب چونکہ آپ نے کہا کہ جو ہماری تنظیم یا تحریک حضر حبستگی ہے اس سے ہاتھ کر جو ہے کچھ بات جو ہے اس تناظر میں کی جائے تو مجھے راجہ صاحب نے جو انیلیسز کیا ہے آپ نے تجربے اور اپنے اس بنیاد پر بلکل میں اسے اتفاق کرتا ہوں میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھئے اس وقت اندوستان کی ضرورت ہے پاکستان کی ضرورت نہیں ہے میری بھی کافی عمر ہو گئی ہے راجہ صاحب بھر بزرگ ہے میرے تو ہم نے یہی سنا ہے جو ہے یہ مسئلہ ہم انٹرنیشنل آئیز کریں گے ایک ہمیں مدیدہ میں لے کر جائیں گے مدیدہ کی قرار دادو کے مطابق فلاں آئے گا سیکیورٹی کانسل کی بات سنی ہے اور بامی جو ان کے معاہدے ہیں اس کو انہوں نے سین وی حسیت دی اور کبھی حمیت نہیں جو ہے وہ ہے اگریمنٹ ہے اب اگریمنٹ دیکھئے ایٹ اس نان اگزیسٹن اب اگر پاکستان اس کو زبردستی خامخوا جو ہے اپنے سینے سے چمٹائے رکھے گا تو ظاہر بات ہے کہ گیوین آئی ٹائم پیریئیڈ آف ٹائم یہ ایک فیٹ اکومپلی بن جائے گا یعنی ایک آہستہ حقیقت بن جائے گی جو کہ اندوستان حقیقت بنانے میں بہت مہر ہے کشمیر کے ایشو کے حوالے سے پچھلے بہتر برسوں میں اندوستان نے یعنی نیرو صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ کشمیریوں کی ازادی کی تڑپ ہے اس کی پرواہ نہ کریں یہ وقت صاحب شاید آپ بھی ان سے ملے ہیں میں بھی ملا 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 مرتبہ میری بھی ان سے ملکھا تھے تو وہ جو ہے انہوں نے کوٹ بھی کیا ہے اپنے پیپرز نے جائے انہوں نے لکھا کہ نیرو یہ جو ہے نیرو صاحب کا یہ بڑا جملہ پیارا جملہ تھا یہ گستے گستے وہ عبرا ہے اور یہی پیغام جو ہے ایک اکیڈیمک کی حیثیت سے میں کہوں گا کہ حکومت پاکستان کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کیونکہ کشمیر کا باشندہ ہے جب میں کشمیر کی بات کرتا ہوں تو پوری ریاست آر پار وہ اس وقت اتنا بیدار اور بپھرا ہوا ہے اس کو مزید جو ہے پرشان نہ کریں کیونکہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ جو اتنے ہزاروں کی تعداد میں یہ جو اس کا یہ زین ہے زین ماشاءاللہ نہیں یہ کون نہیں یہ آئے ہمارے میرے کو فاجد نواز جمہو کشمیر ٹی وی سے ہمارے جمہو کشمیر ٹی وی کے انکر پرسن ہیں اور اس وقت میرے صاحب کو ہوسٹ ہیں تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ صورت جو ہے اس صورت کو بھانپنے کی ضرورت ہے اور مسئلہ کشمیر کو اس کے سیاق سباق میں سمجھ نا کی ضرورت ہے اور اس لئے راجع صاحب یہ مقالمہ بہت ضروری ہے میں تین چار سال سے کہہ رہا ہوں کہ مقالمہ میں ویسے تو ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے نا کہ شملہ مجھے ہمیں ملتی نہیں تو کم از کم پانچ چھ سال سے میں بتدریج کہہ رہا ہوں کہ اس کو چھوڑ دو اور اس کو جو ہے اگر آپ جیلم کی نظر نہیں کرتے کہ وہ بہت ہی شور سے بہت ہی جورت اور جدت سے بہت ہے آپ اس کو منگلہ جیل اس کی نظر کر دیں جو ایک فٹ کی گہرائی ہے جس کے نیچے دو سو پچاس گاؤں ہمارے گاؤں جو ہیں اس کے نیچے ایک سو ڈیڑھ سو فٹ کی اپنی بھی اور ہماری بھی میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ ایک سٹریٹ جیکٹ ہے جب فض ہے آپ کو مکھل نہیں سکتے وہ ایک مل سٹون ہے وہ جو ہے گردروں میں پڑی ہوئی ہے جو ہم اپنی گردروں اوپر نہیں کر سکتے تو آپ اس کو انٹرنیشنل لائز بنا چاہتے تھے انٹرنیشنل بن گیا ہے اور پھر یہ ہے کہ ہمیں خدارہ خدارہ ہمیں اس تحریک کو قوم کے مزاج کے مطابق چلانے دیجئے یہ قوم کے مزاج کے مطابق چلے گی اب میں آپ بتاتا ہوں آپ نے یہاں ذکر کیا کہ میری تنظیم کے کسی بھی قائد سے مشابرت نہیں ہوئی لیکن میں نے بھی آپ کے پروگرام میں یہ کہا کہ ان کو وہاں ہونا چاہیے اس لیے کیا ثابت ہوا کہ یہ پوری قیادت کی پوری تنظیم کی پوری قوم کی یہ آواز ہے کہ ہمارے جو نمائندے اس وقت ہیں جو بھی ہیں جمہوری ہیں نہیں ہیں ان کے پیچھے اختیار ہے اس کو کہتے ہیں علامت ہیں جو کہ جس کی بنیاد ہم نے چار اکتوبر انیس سو سنتالی کو رکھی تھی کہ یہ جانشین ہے مہاراجہ کی اور مہاراجہ کی حکومت کو شخصی حکومت کو معذول کیا تھا اور عوامی راج کا جو ہے وہ اعلان کیا تھا اور یہ سبرنٹی ہے اس گورنمنٹ کے اندر جو موجود ہے ازاد کشمیر کی تو لہٰذا ان کے نمائند پاس کر کے پریزیڈن اور وزیر آزم جو ہیں ان کو تو وہاں ہونا چاہیے باقی انہوں نے کہا جی سب لوگ ہوں گے سب کو ہونا چاہیے مسلم کانفرنس کے قائد کو بھی ہونا چاہیے دیکھئے مسلم کانفرنس کے قائد کی بھی یہ مارج ہے یہ مارج پوری کشمیری قوم کی ہے باقی جو وہاں کوئی پیپلز بارٹی ہے ان کے لوگ بھی ہونے چاہیے جماعت میں نے چھاگ لام قادر ساتھ یہی کہا کہ پوری کشمیری لیڈیشپ کو وہاں لے کے جائیں اور بلکل اس وقت میں بہت ضرورت ہے اب زفر صاحب اگر میں تھوڑا سا انٹرابٹ ہو جاؤں اور اس کے بعد آپ بات جاری رکھیں جی ناظرین جو مارچ کرنے والے ہیں وہ گھڑی دوبتہ میں ہیں اور صبح ہوتے ہی وہاں سے سیری نگر کے لیے روانہ ہوں گے ہم وہاں سے بار بار اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جو شاید بعض لوگ کہیں ٹائم کا فرق ہے جاب وں کے گراؤنڈ میں اور گھڑی دوبتہ کے لوگوں نے جو مکانات خالی کر کے اپنے گروہ میں ان لوگوں کو رکھا ہوا ہے وہ بلکل باخیریت ہیں تمام مارچ میں جانے والے لوگ اس وقت تک باخیر وافیت ہیں بس انہیں آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے ساتھ ہی میں انڈیا سے ہمارے ایک ناظر ہیں ہمارے پرمنٹ یہ جمہ کشمیر ٹی وی کے ویور ہیں ایروین ساران وہ کہتے ہیں کہ میں پروگرام کو جائن کرنا چاہتا ہوں میں اپنے بھائی کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت اور انہوں نے یہ لکھا کہ کسی کو انڈیا سے بھی کسی کو لے تو چونکہ بارتی مکبوزہ کشمیر کے اندر نیٹ سرویس آپ کی حکومت نے ہاں لاکڈاؤن کیا ہوا ہے کسی قسم کا رابطہ نہیں ہو رہا ہے بھارت سے بہت سارے جنرلیسٹ ازرات ہمارے جی کے پروگرام میں آتے ہیں بات کرتے ہیں کوئی اسی بات نہیں ہے یہ تمام انٹلیکچولز کے لیے تو اوپن ہے ہاں یہ فوکس جک ٹی وی صرف اور صرف ریاست جمہ کشمیر کا ری پریزنٹی ٹی وی ہے اور ریاست کی آواز ہے اگر آپ ایرون جی آپ اگر پروگرام میں ہمیں جائن کرنا چاہتے ہیں تو چلتے پروگرام میں جب پہلے سے نہ ہو تو یہ ہمیں اس وقت مشکل ہو جاتا ہے اس لیے کہ یہ ایک ویب ٹی وی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ سمجھ دیکھوں گے اگر آپ ہمارے کسی پروگرام میں آنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں پرائیویٹ میں میسج کہہ دی دی آپ کے ساتھ ٹائم تیہ کر لیں گے اور ہم آپ کو جمہ کشمیر اس کے بعد مزید چند میرے کو ہوسٹ کی طرف سے ہوں گے پروگرام کے اختتام سے پہلے اور پھر میں دوبارہ ٹیک آور کروں گا جی زفر صاحب آپ جار رکھیں بعد دیکھیں جو ابھی آپ نے بھی جکر کیا اور میں پھر پھر کروں گا پھر کروں گا یہ اروند بھائی میں ابھی اصل میں دیکھا ان کو چونکہ وہ آگئے ہیں لائن پہ یہ جرنلسٹ ہیں بھارت سے ہیں کل بھی ایک پروگرام میں آئے ہوئے تھے اور اس وقت میرے خیال میں لنک مل گیا ہے غالباً واد کاشر بھائی نے ان کو لنک بھیجا ہوگا تو میں ان کو لے لوں چونکہ وہ آگئے ہیں اور مجھے یقین خیال کہ آپ لوگوں کے لیے بھی ان کی بات ہیں اور ان کا پھر بات بھی کریں ارہد بھائی آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید جی بہت بہت شکریہ بڑی مہربانی میں نام سے آپ پہلے ٹائم پہ نہیں کر سکا اور اچھا ہوا کہ میرے دوسرے ساتھی نے آپ کو لنک بھی دیا ایک بار پھر خوش آمدید پروگرام میں آپ کافی دیر سے پروگرام میں تھے اور سن رہے تھے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں پروگرام میں اس وقت تک میرے ساتھ دو ہمارے سینئر لوگ موجود ہیں ایک راجہ مظفر خان صاحب جو کہ ٹیکساس سیکھیں امریکہ سے اور دوسرے برطانیہ سیکھیں پروفیسر زفر خان صاحب نام ملتے جلتے خیں ایک مظفر خان اور ایک زفر خان آپ دونوں کو آدھاب آپ پڑے کی پیار سے سنتے رہتے ہیں تمام کی میڈیا پر اور آپ جے کے ٹی وی پہ بھی آئے ہیں پہلے بھی آپ نے جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کو آگے جانے دیا جائیں اگر انڈیا کو گولی مارتے ہیں تو انڈیا پہ بلیم جائے گا اور پاکستان کو نہیں روکنا چاہیے یہ ان کا بیانیہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کافی حد تک درست بھی ہے مگر آپ کو یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ پری فور آل کر دیا جائے کہ لوگ آرام سے آئے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو لوگ ان سے سوال کریں گے کہ آپ نے فوج لگائی ہوئی ہے وہاں پر ایسے کیسے لوگ چلے گئے اس کا مطلب سٹیٹ اس میں ملووظ ہے آپ لوگوں کو بھیج رہے ہیں تو شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان نہیں چاہتا باقی یہ بھی ہے آئیں ہم کب آپ جائیں وہاں پر لو سی کروس کرنے جی جی راجہ صاحب کو کہ سوال میں چھوڑوں گا جواب زفر صاحب سے بھی کہ وہ ہمارے صفاتی چوبہ کی سربرا بھی ہیں اور بزرگی کا فائدہ اٹھاتے تھوڑی سی بات میں مجھے بہت خوشی آپ نے ایک ہوں گا کہ ہمیں ہندوستان اور پاکستان کے عوام کی حمایت کے اپنے حضی جنی اور جو ہماری اچھی بات ہے جو ہمارا جائز مطالبہ ہے اور جو ہمارے بنیادی حقوق کا معاملہ ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہندوستان کے اندر روشن خیال لوگوں نے ہمارے حق میں مظاہرے کی بات تھی اور کر رہے ہیں تو یہ تو ایک بات اب آئے آپ کا سوال جو ہے انٹرنیشن رسپونس بلیٹی اور لائن آف کنٹرول کے اوپر اور شکریہ آپ کہ آپ نے کچھ بات پر اتفاق کی تو میں اس میں تھوڑی سی بات اضاف کہ یہ اطلاق ہوتا دو ملکوں کے درمیان کشمیر متنازہ کشمیر نہ ہندوستان کا حصہ ہے نہ پاکستان کا حصہ ہے اور دونوں نے قوامی متحدہ میں اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ یہ ایک تنازہ ہے اور سید فائر اگر آپ اس کی بیک میں چلے جائیں نائنٹین فور جن تو سید فائر دو آرمی کے درمیان ہوا اور ان دو آرمی کو مانیٹر کرنے کے لیے یونیٹی نیشن نے اپنا ایک ملٹری گروپ بنائے بھی جا کہ دیکھو کسی جس کی طرف گولی چلے اس کے بات میں ریپورٹ کریں اس کا اطلاق کشمیر لوگوں پر نہیں ہوتا ہے ہم نے اپنے گزرتا ہے اور آپ نے مانینٹن فوری نائن میں جب فوج وہاں پہ کھڑی کر کے خود ہی مائدہ کر کے اندر تان آپ سے نہیں کر میرا کھانی 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 اسٹبلیشمنٹ گئے تو صبح مجھے اٹھا تو پدا لگا جی کہ میں اس نالے پار وہ فوج ہے تو میں نہیں جا سکتا آپ کے اس اطرح میں کھڑا ہو گیا نہیں وہ اطلاق نہیں اب آئیں اس کا ایک انسانی پیل انسانی پیل یہ ہے کہ یہ ریاست تقسیم ہو اس کے اوپر آپ نے پیرے بھی لگا دی ہمارے پیرے بھی لگا دی لیکن انسانی مسئلہ ہے مثلا میں اپنی بات کر رہا ہوں یہاں سے مسئل دیتے کہ مجھے جب جب پیدا چلا ہے کہ شرینا گر لوک ڈاؤن ہے اور میرے بہین جو ہے بھائی جو ہے چیزی جو ہے وہ کس حالت میں مجھے کوئی علم نہیں ہو رہا ہے ان کو پتنے کھانا بھی مل رہا نہیں مل رہا ان کو دوائی بھی مل رہی نہیں مل رہی اور ساتھ لے کے چلا جو ہو سکتا کسی کو دوائی تو یہ وہ چیز ہے جو ازاد کسمیر کے اندر ایک تو میں سیاسی معاملے کو ہٹھ گئے ارون جی آپ کے ساتھ تو یہ ایک انسانی مسئلہ تو جب آپ کو اپنی بھائی کے بارے میں جیتلا ملے کہ وہ تکلیف میں راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں برداشت کریں گے آپ جائیں گے اگر آپ کو محبت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مار راجہ صاحب آپ میں جو کہا ہے کہ وہ بلکل ٹھیک کہا ہے کہ وہ آپ کے اپنے بھائی بہین ہیں آپ کا اپنا خون ہے کشمیری ہیں سارے تو آپ کا یہ ایسا سوچنا کہ ہم وہاں جائیں اور ان کی ہیلپ کریں وہ بلکل ٹھیک کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو بھی اعتراض ہوگا تو ایک سوال یہاں پر یہ بھی بنتا ہے راجہ صاحب کی آپ بھائیوں کا رشتہ ہے وہ مذہب سے اوپر اٹھ کر ہے وہ کشمیریت کا رشتہ ہے تو جب وہاں سے میں اپنی بات نہیں کرتا ہر ہندوستانی کے دل میں یہ سوال ضرور ہے میں ایک popular opinion جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آج سے تیس سال پہلے وہاں پر cross border terrorism ہوا تو ایسا تو نہیں ہے کہ لوگ airlift کر انڈین کشمیر میں گئے تھے وہ گئے آپ کے علاقوں سے تھے آپ کے گھروں سے تھے تو آپ کو بھی چاہیے تھا اس وقت یہ کہنا کہ ہمارے اپنے ہیں بھائی ہیں اور اپنوں کا خون بہانے کے لیے یہاں سے نہ جاؤ آپ کو اس وقت بھی یہی اظہار یک جہتی کرنی چاہیے تھی دیکھ دیکھ میں آپ اس بات کے ساتھ کشمیر کی سرزمین نے باہر کو قبول نہیں کیا یہ پوری جنگوں کے اندر دہنے کہ یہ قبول نہیں کیا اب جس وقت میں اگر آپ اس مسئلوں کو بیٹ میں لاتے ہیں تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم خود ایک تقلیق میں ہم پہ ایک ساری چیزیں ہیں ہم کچھ کرنی پارے اور میں آپ کو یہ بات علم کی بنیاد پر بھی کہ سکتا ہوں جس جانب آپ کا اشارہ ہے کشمیر کے اندر ہماری جدوجات کو جو اندرونی اور خالص مقامی جدوجات تھی اس کو گھنڈ کرنے مخت وید بسین جی تھے جی اپنا کشمی ٹائم کشمی ٹائم کے ایڈیٹر جمہ سے جی انہوں نے خود کہا انہوں نے کہا بھائی بات جی کہ وہاں پہ جب جگمون تھے تو انہوں نے کچھ مذہبی جماعتوں کو سپورٹ کیا کہ جی کلف اس کا صفائیہ ہو یہ چیزیں جب جب اس قسم کے جگڑے ہوتے ہیں اس میں ریاست اپنا کام دکھاتی ہیں آپ ریاست وں سے آج بھی تحریف اس لئے مقامی ریجیسٹرس موجود ہے یہ آئے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی آنکھیں بند کر کے انکاب ہی کام سکتے لیکن وہ اپنے ایجنڈے میں ابھی بھی اگر آپ چاہتے ہیں سب چاہتے ہیں کہ ہم کشمیر کے لوگ ہیں اپنے حقوق کافل چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو خبنے مل کے نکال لائے اور مقامی بڑی بدکسمتی ہے بڑی بدکسمتی ہے یہ 1949 سے 48 کے بعد دیلی نے اور اسلام آباد نے پشمیر کا مقامی سیاسی کردار کم کیا ختم کیا کوشش کیا کہ مقامی سیاسی کردار نہ رہے اور اندوستان نے اپنی جماعتیں وہاں تک کھلالی پاکستان نے اپنی سیاسی جماعتیں وہاں تک کھلالی تو یہ تو ایک بھار کیا انویزن ہوتا ہے تو ان میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں اب آئیں ہماری آج کی تحریک اگر آپ آج کی بات کریں خالص مقامی لوگ ہیں آپ قوم کے بزرگ ہیں آپ کو جتنا علم ہے تاریخ کا شاید یہاں پہ جو نوجوان بیٹھے سن رہے ہیں ان کو نہیں ہوگا میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ ایک سوالات کے جواب دیں اور بلکل واضح طور پر دیں بغیر گھمائے فرائے سیدھا دو ٹوک پوائنٹ پہ میں بات کرتا ہوں اور میں آپ کیونکہ آپ دونوں ہی یہاں پہ جو ہیں آپ دونوں کو علم ہے تاریخ کا اچھی طرح سے اور آپ مجھے یہ بتائیں صاحب کہ آپ جو تاریخ ہے وہ آزادی کی تاریخ ہے آپ خود مقتاری کی بات کرتے ہیں زارہ تر جو لوگ ہیں وہ ایک انڈیپینڈنٹ جمعو ان کشمیر انڈیا اور پاکستان سے الگ ایک نئی ریاست کا نیریٹیو ہے تو جب میں کشمیری عوام سے بات کرتا ہوں تو وہ یہی تاثر ملتا ہے صاحب کہ ہم 1846 سے لے 1947 تک ہماری 101 سال ہماری ریاست ہے ہم چاہتے کہ ہمیں وہ واپس دی جائے تو وہ ریاست جب آپ مانگتے ہیں تو آپ سبی کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس وقت وہاں رہنے والا جو شہری تھا وہ ہمارا اپنا خون ہے ہمارا اپنا بھائی ہے خوا اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو پھر سوال یہ ہے کہ اسی ازادی کی تحریک کے لئے جب آپ دنیا بھر سالمان اس جھنڈے کے نیچے آپ کا ساتھ دے گا تو کیوں دے گا ساب میں اس کا جواب دوں دے 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 بات ہے پہلی بات ہے کہ شکریہ آپ کو بچواس ہے تو آپ کا یہ فرمانا ہے کہ ہم نیا تصور لے کہا ہیں میں یہ نہیں کہا نیا ہے مگر آج یہ ایک تاثر ہے ہر کوئی اسی کی بات کر رہا ہے اب آئی دوسری بات کہ ہم جس وقت میں ریاست کی بات کرتے ہیں تو پریزنٹ لی اس وقت میں ریاست تقسیم ہوئی ہے تو جب ہماری بات آتی ہے ہم کہتے ہیں کہ ریاست کی بیادت آزادی اس کی بھالی یہ ہونی چاہی اب جب ریاست بیادت کی بھالی بات آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جس وقت میں برٹش انڈیا تقسیم ہوا اس تاریخ کو ریاست جمہ کشمیر کی حیثیت کیا تھی جیو پروٹیک اس کا سیاسی معاملہ کیا تھا اور اس جگرافیا کیا تھا سیاسی معاملے میں آپ دیکھ لیں اس وقت میں جمہ کشمیر کے اندر ایک تحریک تھی وہ تھی مہاراجہ کے خلاف مہاراجہ کے نائنصافی کے نظام کے خلاف وہ کہیں بھی مجھے نہیں لگا ہو سکتا میری تاریخ میں میں بھی طالب ہوں لیکن کہیں بھی ایسا نہیں تھا کہ مہاراجہ سے آزادی کی بات مہاراجہ سے یہ مطالبہ کیا جا مہاراجہ دوسرا جو آپ سننا بچائیں گے دوسرا پہلو داہل ہو گیا کہ مہاراجہ کے دور میں مہاراجہ کا اپنا روئی ہے ریاست کے عوام کے ساتھ مختلف جگہ پہ مختلف تھا مثلا اس کا رویہ جہاں مسلمانوں کے ساتھ جو ہے جس جگہ پہ مسلمان اس کے مسلمان جاگرداب تھے مسلمان اس کے کیا کہتے ہیں نظام مملکت کا حصہ تھے تو اس کا رویہ وہاں کے مسلمان راجے مہاراجے کے ساتھ کسی اور نویت کا تھا جبکہ ریایہ کے ساتھ کسی اور نویت کا تھا اسی طرح جمعہ میں بھی چلے جائیں تو وہاں پہ اس کا جگردار ہندو ہے اس کے ساتھ کوئی اور رشتہ تھا اس کے ساتھ اس کا تعلق کوئی اور تھا عام ریایہ کے ساتھ تو اس میں جو مسلمان سنے سنے میری گزارش سنے کیا ہوا ہے جربڑ ہو رہی ہے ہلو نہیں میں سننا ہوں جی سنے تو اس میں جو ہے کہ مسلمانوں کے کشمیر کے اندر ویلی کے اندر مسلمانوں کے حکوم بہت بری طرح سے سلم تھے وہاں کافی ظلم اور ستم تھا ریپریشن تھی ویلی کے اور خاص کر مثلا پونس کے اندر مسلمانوں کے ساتھ بہت ایک ظلم کی اوہت تھا اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر کے اندر مسلمانوں کی جو تحریک تھی وہ اس وقت میں پوزیشن کیا تھی حکومت کی پوزیشن کیا تھی حکومت کی پوزیشن یہ تھی کہ وہاں پہ تعلیم کے میدان میں سب سے زیادہ مواقع جو ہیں وہ ہمارے پندت بھائیوں کو حاصل تھے کیونکہ پوری بات نہیں ان نے تعلیم کی تو آگئی ہے لیکن عام مسلمانوں کے لیے کیونکہ تنگیت ہو تو یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کی تحریک بنی اس وقت میں 1931 میں ٹھیک ہے ریڈنگ روم بنا آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ ریڈنگ روم جو جن لوگوں نے بنایا وہ چھہر سری نگر کے متعبول لوگ تھے عام غریب آدمی اس کو تسلیل نہیں رہے اور متعبول لوگ کون تھے جن کی مہاراجہ کے دربار تک رسائی آسکتی یہ بھی آپ کی علم ہونا چاہیے اب آئیں یہ بات کیونکہ وہ وہاں پہ مسلمانوں کی تحریک بنی اور پھر اسی تحریک کے اندر ایک اور تحریک آئی جس میں میں آپ کو پندت پریمنات بزاز کی بات تو پندتوں کو بھی محسوس ہوا کہ بھائی اس میں ہم بھی پیچھے رہ جائیں گے تو وہ بھی اس تحریک کیسا بنے جس کی وجہ سے مسلم کانفرنس نیشنل کانفرنس بنے اب آئیں آپ چلے جائیں جمعوں میں نیشنل کانفرنس کے اندر بڑی تعداد میں پندت بھی تھے شیخ عبداللہ کی قیادت میں وہ بھی اتنی ہی ازادی کی آپ کی جو موومنٹ ہے اس میں شرکت کر رہے تھے بھی مسلمان کر رہا تھا بالکل تعلیم کے لحاظ سے آپ نے ایک بات کی اس میں کوئی شک نہیں پندتوں کا تو ہم اگر برسگیر کا لیں تو پندت ایک ایسی قوم ہے ہندووں کے اندر بھی جن کو ہزاروں سالوں سے تعلیم لینے کا ایک لمبے پانچ زار سال میں سے آپ یہ مان کے چلیں ساڑھے چار ہزار سال تو انہی کو یہ حق تھا تعلیم حاصل کرنے کا دوسرے کو تو حق ہی نہیں تھا مسلمانوں کی تو باتیں چھوڑیں مطلب ہندووں کے اندر بھی جو دوسرے ہیں کوئی شتری ہے شودر ہے وحش ہے ان کو بھی نہیں تھا تو وہ تو چلو ٹھیک ہے سمجھ میں آتی بات چلیں صاحب ہندو کے وہ پیر تھے پیر ہوا کرتے ہیں ہاں وہ ٹھیک ہے وہ تو انہوں نے اس حق سے تو ہمیں بھی محروم رکھا تو وہ تو ٹھیک ہے باپ کی آرگیومنٹ جی سوال یہ ہے صاحب سوال یہ ہے کہ ایک ریاست ہے اس ریاست کے اندر عوام کے ایک دوسرے کے ساتھ اقتلافات ہیں جو کی ہر ریاست میں ہوتے ہیں ایک گھر کے اندر ہوتے ہیں بچوں میں اور فیملی کے اندر ٹھیک ہے مگر کوئی گھر کو توڑ کر تو نہیں جاتا آج پاکستان ہے پاکستان کے اندر بہت سارے اقتلافات چار سوبے ہیں چاروں میں اقتلافات ہیں ہندوستان میں اگر تیس سوبے ہیں تو تیس میں سے چھ سات سوبے ایسے ہیں جو ہمارے یہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی سیپریٹس موومنٹ کوئی نہ کوئی چل رہی ہے بٹ ایونچولی ایک ملک ہے اس کا ایک جھنڈا ہے جس کو لے کر ہر بندہ کوئی نہ کوئی وقت پر چلتا ضرور ہے آج آپ یہ کہہ کر کہ جی مہاراجہ ظلم کرتا تھا اس لیے مہاراجہ کے جھنڈے کو تسلیم نہیں کریں گے تو کوئی اور کوئی اور جھنڈا بنا لیں کوئی ایسا جھنڈا بنا لیں جس کے اندر کشمیر کی مٹی کی خوشبو آئے وہاں کی عوام کی خوشبو آئے وہاں کے وادیوں پہاڑ جھرنوں کی خوشبو آئے لیکن آپ اس میں مذہبی angle تو نہ لگائیں اگر وہ لگائیں گے تو ایک پرسنٹ بھی اگر کوئی چانس ہے کہ کوئی آپ کی طرف کوئی بندے کا رجحان ہو یہ تو وہ لنڈن میں ہو یا امریکہ میں ہو یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو وہاں یہ نعرہ ضرور لگایا جاتا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہم کیا چاہتے آزادی آزادی کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ تو آزادی نہیں ہے صاحب میں آپ کو اس بات کی تردید کرتا ہوں جو بھی آزادی کے چانے جو مقامی کشمیر ہے وہ انہیں کبھی یہ مذہب کی جنگ اس کو نہیں بنایا کہ آزادی کا مطلب کیا لا الہ الا یہ ٹھیک ہے وہاں نعرہ پاکستان سے رشتہ کیا پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا لے تو کوئی تو بولا جاتا ہے صاحب یہ ہے میں نے انکار نہیں کر رہا لیکن جب آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں زفر صاحب سے بات کر رہے ہیں موجودہ جو ہمارے تو ہم تو ایک اس جدوجیت کا حصہ ہیں ہم ان ساری چیزوں کو اسی تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہی نہیں کشمیر مذہبی کشمیر کی تحریک مذہبی تحریک نہیں ہے کشمیر کی تحریک وہ انہی بنیادوں پر کھڑی ہے جو صدیوں سے وہاں کی روایات کا حصہ رہی ہیں اب بات آئی ہے کہ مثلا جنگے کے اوپر بات بڑی خونسط بات کیا پہلے دنوں میں یہاں پہ نیو یارک میں مزارہ ہونا تھا بلکہ اس سے پہلے بھوست میں ہونا تھا کشمیروں کا مزارہ دیکھیں وہاں پہ سوال آیا کہ جنگا جو وہ جنگا جو مقنودہ کشمیر کے تھا جس کو پانچ اگرس کو پارٹی حکومت ڈاؤن کر دیا ٹھیک ہے کچھ کشمیروں کی اٹیشمنٹ اس کے ساتھ تھی وہ لائے جنگا اپنا میں نے اس پہ یہ بات کی اور جو اچھا ہوا آپ نے سوال کیا تو اپنے پارٹی کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں میں زفر صاحب سے معذرت کے ساتھ میں نے پرسنل میں نے کو دیا میں نے کہا دیکھیں کوئی بات نہیں ہمیں ایک جنڈا ڈاؤن ہوا خوش قسمت دیا ہمارے پاس دوسرا جنڈا بھی ہے اب میں دوسرا جنڈے کی بات میں کروں لیکن میں پہلے بیاسے کر رہا ہوں ایک جنڈا ہمارا داؤن ہوا تو خوش قسمت دیا کہ مارے پاس دوسرا جنڈے بھی ہے اب دوسرا جنڈے کی اوپر آپ کا اعتراض اپنے دقاء پر ضرورت ہے لیکن اس کے تناظر میں ضرور جانا چاہیے تاریخی تناظر میں جب مہاراجہ کے خلاف جو لوکل مومت تھی وہاں پہ کشتنیر کے اندر اب اس کو ہم بھی کہتے ہیں کہ خراب کیا باہر کے انویزن نے لیکن مقامی طور تو تھی اب اسی کے دوران میں جو حکومت طالی بنی چار اکتوبر کو اضاف تسلی کی تو اس کا آپ پروکلمیشن پڑھ لیں اس کا ڈیکلریشن پڑھ لیں وہی ہے جس کی بات آپ کر رہے ہیں اور اس میں اضافی بات یہ تھی کہ مہاراجہ چونکہ سری نگر چھوڑ چکے ہیں دارال خلافہ چھوڑ چکے ہیں وہ اپنا اقتدار ختم ہو گیا ان کا یہ حکومت جانشین حکومت ہوگی مہاراجہ کی مہاراجہ کی جانشین حکومت ہوگی اور اسی کو تسلیم کہہ جائے تاکہ آگے اب اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو بنتا جھنڈے کے اوپر یہ کہ اس وقت میں آیا جنڈا اور اس میں اگر آپ اس میں زافرانی کلت دے لیں تو یہ لیکن میں پھر بھی یہ کہتا ہوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ کہ کل جب ہم اکٹھے ہوں گے جب ریاست ایک دکا ہو جائے گی تو ریاست کو اکٹھا کرنے کے لیے میرا ذاتی نظر جائے کہ ہم کدشتہ ساٹھ سپر سال سے تو بیتے ہی ایک دوسرے سے جدا ہیں ہمیں کوئی پدا نہیں ہے کہ کون کیا سوچ رہے ہیں تو ریاست کو اکٹھا کرنے کے آپس میں بھی گفتگو کرنے کا موقع نہیں مجھ ہے تو میں سمجھ ہوں کہ ریاست یہ پیاروں معبد سے باتی ہماری ریاست تشکیل دوبارہ ایک تشکیل نو نہیں ہے ریاست لیکن اس کی ایک طرح سے تشکیل نو نہیں ہے اور تشکیل نو کیلئے ضروری ہے کہ لوگ اس میں اپنی مریض ہیں وہ ہم نے آپس میں بات کے جو ڈیفرنس ہیں جو کوئی اپریہنس ہیں کوئی کچھ ہیں جب تک ایڈریس نہیں ہوگی جب تک ان کے اوپر گستگو نہیں ہوگی جب تک ان کے اوپر مقالمہ آپس منی ہوگا تو ہم تقسیم کے نتیجے میں اور پھر کٹھا کرنے کے اور جسی طرف آپ نے بات کی تو اچھا ہوتا کہ لوگ جو ہے وہ اپنی قریبنس ہیں یہ کچھ ہے وہ اس پر بھی تو ہمارے لئے ایک موقع ہے اور ہمیں موقع دیا جانا چاہئیے کہ ہم جو ہے وہ آپ میں گستگو بھی کریں اور ریاست ریاستی عوام کی مرضی اور منچہ کے ساتھ میں نے اُن کے اوپر ریاست کا کوئی ایک حصہ مصال رائے صاحب ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں زفر خان صاحب بھی ہیں وہ بھی جواب دے سکتے چلیں انڈیا کے ساتھ آپ کے جو بھی اقتلافات ہیں وہ اپنی جگہیں پر ہیں انڈیا کو بیشتر کشمیری as an aggressor لیبل کرتے ہیں اور ان کا جو کہنا ہے وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے میں اس کو contradict نہیں کرتا سوال یہ ہے کہ جو وکیل ہے آج جس کو آپ نے وکیل بنا کر بھیجا اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے اور آپ چاہتے ہیں ایک secular جمہو and کشمیر وہ یہ کہتے ہیں جب مطالعہ پاکستان کو میں پڑھتا ہوں تو مطالعہ پاکستان یہ اس میں سے بات نکلتی ہے کہ نظریہ اسلام ہی نظریہ پاکستان ہے اور یہی دو قومی نظریہ ہے اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی منوریٹی میں ہے وہاں وہ کھل کر جہاں یقین جو ہے وہ تو میں آپ کو موقع دوں گا میں آپ کو موقع دوں گا ان کا یقین ہے وہ تو اس دو قومی نظریہ میں ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ عالمی ستے پر جب کبھی بھی اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں تو وہ کشمیر کے ستر اسی لاکھ لوگوں کی بات کرتے کومی نظریہ پہ بنی ہے پاکستان ہندوستان تقسیم ہی ہوا دو کومی نظریہ کی بنیاد اس میں کو شہر اب آگے بات ہم نے وکیل نہیں منایا وہ خود اپنے طور پر وقالت کر رہے ہیں اپنے کیس کی جو 47 48 میں جب آپ مقدمہ لے کے یونیٹی نیشن میں گئے جائر ہے کہ دو فریق وہاں پہ اسٹیبلش ہوئے ہندوستان نے اپنا مقدمہ لڑا اور پاکستان نے نہ ہندوستان نے پوچھا نہ پاکستان نے پوچھا تو ہمارے وکیل نہیں ہیں اور ہمیں اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے ہم جدوجاد کر رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر پیالے سفر بات کر رہے تھے اگر ہم سمجھ لیں ہماری جدوجاد ہے جو دوسرا گھنڈ جس کے اوپر میں بات کر ہم چاہتے اس کو تسلیم کر لو بھائی میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنا مقدمہ لڑیں گے لڑ سکتے ہیں اور ہمارا یا کھا بن سکتے ان کی بنیاد ہی دھوکوں کی بنی ہیں اور اسی مسئلے کے دوسرے فریق میں ان کا تھا کہ 22 سال کے بعد انہوں نے وہ چیز سامنے لے آئے اور اس کے مطابق انہوں نے کہا کشمیر ہندوستان کا حصہ کس بنیاد کے اوپر جمہوریت کے اوپر ہے اگر آپ اسی چیز کے اوپر دیکھیں کہ وہ وقالت جس بنیاد پہ انہوں نے بنیاد نہیں ہلا جی ہی ختم کرنی ہے میں نے آپ سے یہ کہا رائے صاحب انڈیا نے پاکستان وکیل ہے انڈیا آپ دشمن ہم اپنی بنیاد سامنے خونت رکھیں گے اور اسی طاقت رکھتے ہیں لیکن اس چیز کا کیا جانا چاہیے جی انڈیا دشمن ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں as an enemy اس میں کوئی شک نہیں ہے دشمن وہی کرے جو دشمن کو کرنا چاہیے یہ سوال یہ ہو رہا ہے جو ایز دوست اپنے آپ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے کیا وہ اپنے چلو کوئی بات نہیں UNHRC کے اندر جو سپیچ دی شاہ محمود قریشی نے انہوں نے ساف ساف واضح کر دیا تھا کہ میں یہاں پر پیٹیشن لے کر آیا ہوں پلی لے کر آیا ہوں یہ پہلی ایک میرٹ کے الفاظ ہیں جو میں نے بھی پوری دنیا نے ہمایت کری ہے اور ہندوستان کو ہم نے بے نکاب کیا ہے شاہ محمود قریشی واپس آ جاتے ہیں یہاں پر پاکستان پاکستان آنے کے بعد جاوید چودری صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قراردات پیش ہی نہیں کرنی تھی اس کا مطلب آپ 60 دن سے وہاں کریں گے آپ کیا چاہتے ہیں اس سے مزید حالات خراب ہوں چلو وہاں پر انہوں نے قوم کو جھوٹ بولا کشمیریوں کو جھوٹ بولا ہم کریں جب وقت آئے گا تب کریں گے مناسب وقت لگے گا ہو گئی یہ بات لیکن میں 10 سیکنڈ اور ختم کر دی سیکنڈ ختم کرتا ہوں رائے ساب 10 سیکنڈ میں ختم کرتا ہوں تو آپ ہیڈ فونز لگائیں ان کو کہیں میرے بیٹری ڈاؤن ہوگی یہ میں نے چیار دن لگا آچھا کوئی بات نہیں میں زور سے بولتا ہوں تھوڑا تو آپ یہ تو ہوئی ساری بات ہیں کہ ہماری سفارتی کامیابی کا نتیجہ ہے جو کچھ بھی پجھلے دو مہینے میں ہوا ہے اب ہوا یہ کہ پرسوں ملتان میں ایک جلسے میں شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ہماری آج کوئی نہیں سن رہا ہے کیونکہ ہماری جیب میں پیسے نہیں ہے پھر انہیں سرائکی میں پنجابی میں بات کہی کشمیری میں جو بھی ہم سارے جانتے ہیں وہ ایک کہوت ہے ہمارے یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جس کے گھر میں دانے اس کے کملے بھی سیانے ہمارے دانے مک گئے ہیں ہمارے دانے مک گئے ہیں اسی لیے ہماری کوئی سننی رہا ہے تو اس کا مطلب وہاں وہ یہ قبول کرتے ہیں زفر صاحب وہاں وہ یہ قبول کرتے ہیں کہ ہمیں شکست ہوئی ہے تو پھر قوم کو یہ کونٹر دکشنز کیوں مزفر آباد میں پندرہ دن پہلے خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں بتاؤں گا لو سی کب عبور کرنی انڈیا کے نیریٹیو کو سپورٹ کر رہے ہیں تو صاحب یہ کونٹر دکشنز جب تک آپ لوگوں میں رہیں گی آپ اپنے بیانی کو درست نہیں کریں گے تب تک مجھے نہیں لگتا بھی کہیں پہنچ پائیں گے رہی صاحب میں نے پہلے بول دیا ہے کہ وہ دشمن ہے دشمن وہ ہی کرے جو دشمن نے کرنا ہے بات آپ کی ہو رہی ہے جو ہماری 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 بات دیکھ چل رہے ہیں شروع دن تھے کہ ہماری ریاست ہمیں واپر کر رہ صاحب میں آکستان کی بات کر رہا ہوں جس کا سر آپ کے اوپر پڑھتا ہماری ہماری ایک ہی بات ہے ایک ہی بیان ہے شروع دن تھے کہ ہماری وہ ریاست جو ہمارے پاس تھی جس کا چدار رہ ہمارے پاس تا ہے وہ بہال کرو ٹھیک ہے یہ ہمارا اس میں اب اس میں جو ہے وہ ہندوستان ایک کچھ ایک مقابلے میں اپنے وادے لے کے تو ہندوستان کے اوپر یہ آپ دیں گے سورتحال جو آج میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے ہمارے نو جوان گڑی دپٹا میں بیڑے ہیں ان کو کوئی بدا نہیں ہے کہ کل آنے والی صبح کس کی گولی یہ کشمیریوں کی بد کشمتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں ریاست کے ساتھ نہیں ریاست کی بیانیوں کے ساتھ نہیں اور کشمیری عوان کی خواہش عوام کیا کر سکتی ہے صاحب حکومت حکومت کے آگے عوام کر کیا سکتی ہے وہ آپ سے بات کریں میں تھوڑا سا آرام کو چارج کریں گے چونکہ چارجر کا مسئلہ ہے زفر صاحب زفر صاحب ہیں ہمارے ساتھ یہ تقریب میرے خیرم دو گھنٹے ہو ہو چکے ہیں دو گھنٹ سے زیادہ اس کو آپ جاری رکھ سکتے ہیں بات میں آپ کے ساتھ آپ کے میں نے سارے سوال سنے ہیں جو راجہ صاحب کو بلکہ آپ نے کیے ہیں راجہ صاحب نے ان کا جواب دیا اور میں انڈوس کرتا ہوں راجہ صاحب کی جو جواب ہے چونکہ ان کا ایک تجربہ ہے اور تحریکی معاملات ہیں سیاسی معاملات ہیں اور کشمیر کی تاریخ ہے سیاست ہے اس سے ان کی ایکسپرٹیز جو ہے جو قابل یعنی اعتراف ہے اس کا دیکھیں میں ایک دو باتیں کروں گا ہمارا جو بیانیا ہے وہ بیانیا جو ہے کوئی ریاستی بیانیا نہیں ہے میں جب ریاستی بیانیا کی بات کرتا ہوں تو اس میں جو ہے جنرل بات ہے کہ وہ نہ ادھر کی امیزش ہے اس میں ادھر کی ہے سمجھے نا آپ میری بات تو آج بھی جو مارچ ہو رہا ہے بیسیکلی وہ مارچ جو ہے وہ تو یعنی پانچ اگست سے پہلے کا جو ہے وہ ہماری پارٹی نے ترتیب دیا ہوا تھا یا اس کا اعلان کیا ہوا تھا اور اعلان بھی جو ہائیسٹ ہمارا جو پالیسی ساز امدارہ ہے سپریم کونسل اس میں ہوا تھا تو برحال اس پر اگر آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا ہے پچھلے دیر دو گھنٹے سے تو اس پر ہم نے بات کی ہے ایک تو وہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں آپ نے وکیل کی بات کی تو دیکھیں اس پر بھی ہم نے کبیر صاحب کے مادوریشن ان کے چیئرمنشپ میں راجہ صاحب نے اور میں اس پر بات کی ہے اور بڑی تفصیلی بات کی ہے اس کا پاکستان کا کشمیر کی پالیسی ہے اس کے ہر پیلو کو جہاں تک ہماری معلومات یا جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے یعنی کہ اس پالیسی کے حوالے سے اس پر ہم نے بات کی ہے تو ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں پاکستان کی ریاست کے ساتھ انگیج کرنے کی ضرورت ہے اس کی وجوات ہیں اس کی پریکٹیکل وجوات ہیں کیونکہ ان کا اثر رسوخ ہے اور ازاد کشمیر یا گلگت بلتستان یا وہ ریاستی علاقے جو ان کی عملداری میں ہیں یا آپ کے حوالے سے ان کی اکیپیشن میں ہیں اس میں جو ہے وہاں ہم آپ کرتے ہیں اور پولیٹیکل اور ڈیپلمیٹیکل ہم اپنا ایک پریزنس رکھتے ہیں تو اس تناظر میں وہ بھی ہم نے بات کی ہے کہ کہنے ہماری کشمیر پر اس کا جو اثر انداز ہوتا ہے پھر ہم نے شملہ معاہدے کے بارے میں بھی بات کی ہے ہم نے جو اقوام متعدہ کی اقرار دادے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے ذکر کیا ہے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں جہاں تک ہم ہمارا تلق ہے یعنی ہماری تحریک کا تلق ہے ہمارے حوالے سے ہمارے نظریہ یا ہماری جو پولیٹیکل جو اپروچ ہے اس کے حوالے سے تو ہم ان ساری چیزوں پر کھل کے بیعث کرتے ہیں رہا سوال تاریخ کے تناظر میں دیکھیں ہمارے جو فاؤنڈر ہیں امان اللہ خان صاحب انہوں نے کہا تھا انہوں نے کہ ایک بہت ایرلی پیمیل میں لکھا تو انہوں نے کہا کہ 1947 کشمیری کشمیر سے مراد بھی پوری ریاست ہے لیکن اس میں جمہو کشمیر بھی آتا ہے جب ہم کشمیر لکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں دا کو گلگیت بلتستان کو جو ہے وہ نکال دیتے ہیں یا اور پھر وادی کشمیر کی بات ہے جب اس میں اپنی بات کر رہا ہوں نا ہم تو اپنے نظریہ یا اپنی سوچ یا اپنے پولیٹکل پروگرام کی بات کر رہے تو اس میں ہمارے لیے اگر کشمیر کرتے ہیں تو ہمارے لیے وہ ہوتا ہے اور ہمارے اس کو ایکسپلین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اندوستان میں جو ہے جمہو کشمیر کو بسا کشمیری کہا جاتا ہے اور آپ کے میڈیا میں کشمیری کہا جاتا ہے لیکن کہ وہ کشمیر کشمیر اگر ایک اس پر ریفرنس ہے تو اس کو ہم کبول نہیں کرتے جو آپ نے کہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ مخالی اسی لاکھ جو ہمارے بائی بند ہیں ان کا معاملہ نہیں ہے باقی لوگ بھی ہیں پیر پنجال میں بھی ہیں جو ہے دوسرے علاقے ہیں جمہو کا ایک مخصوص علاقہ اور اس کے جو نوائی علاقے ہیں وہاں تو اس وقت آپ بھی جانتے ہیں کہ وہاں پیپر بھی نکلتے ہیں وہاں انٹرنیٹ بھی ہے وہاں فون شون بھی چلتے ہیں لیکن باقی جو ریاست یا لدا وہاں چلتا کہیں کہیں تو باقی جو علاقے ہیں وہ تو لگ ڈاؤن ہے اب دیکھیں وہ بڑے بھی نہیں مانتے میں نے آپ کا پوریٹ آگی سفر سام میں کیونکہ اختصار سے بات کر رہا ہوں میں کسی پر ڈیٹیل میں نہیں جا رہا دوسری بات جو ہے آپ نے کہا کہ یہ جو رابطے اب یعنی جو انڈین ارکیپائیڈ کشمیر ہے یا انڈین زیر انتظام ہے انڈیا کا اس میں تو آپ کہہ سکتے ہیں وہاں بھی آپ اگر دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی ایک حصے سے دوسرے حصے میں جانا جو ہے اتنا آسان نہیں ہے اب تو حالات ہی بدل گئے ہیں نا پانچ گرس کے بعد میں میں پہلے بھی بات کرتا ہوں میں دوزار چودہ سے پہلے بھی بات کرتا ہوں میری تنظیم ہے اس کی لیڈرشپ آسانی سے جو ہے جمہ میں جا کر جو ہے آسانی سے نہیں کر سکتی باقی جہاں جہاں کنٹیکٹ ہوتا ہے وہ اس حالات واقعات کے مطابق کرتے ہیں اور جس انہوں نے کیا ہے اور دوبارہ ان کی ٹرابل جو ہے تو اس تنظیم میں نن مسلم بھی فنکشنری ہیں جو وہاں کی مقامی تنظیم ہے اس میں کتنے ہیں شاید اتنے نہیں ہیں جتنے کہ ہونے چاہیئے لیکن پانچ چھے جو ہیں وہ ہیں وائس پریزیڈنٹ ہے کوئی جو ہے وہ ہے کسی یعنی کر رہے ہیں سوال سوال ہوتا ہے ملک اس تحریک کے قائد ہیں میں نے صرف مشہور تک بات کی ہے تو جن آپ کہہ رہے ہیں جو نون مسلم آپ کے ساتھ ہیں میں اس لئے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ کوئی مشہور لوگ ہوں تو میں بھی گوگل پہ چیک دروں کہا ہے کون ہے یہ مسئلہ نہیں ہے میری سن ایسے بات جو ہے اس کو آپ اس دریکشن نہ لے جائے بیش مار سینکڑو کی تعداد میں دیگر عوضے دار بھی ہیں جو کہ مسلم ہیں وہ بھی اس لیول کے عوضے دار ہیں پارٹی کے اندر وہ بھی اس طرح مشہور نہیں ہے جن کو آپ گوگل کر کر اس طرح کریں ایسی بات نہ کریں جو جانے پچھانے لوگ ہیں میری میری اضافہ کرنا چاہتا اور میرا کوئی ڈادہ نہیں تھا آپ مجھ جیسے گندے کو بھی گوگل کریں گے تو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ ہماری ہماری تحریک کے اندر کچھ چند ہی جو ہے جانے پچھانے جو ہیں اور آپ کے جو مقرزہ کشمیر یا انڈین اگر کشمیر یا انڈین جو ہے اس کا کشمیر اس میں ہمارے لوگ پی ایس پر لگا ہوا چیئر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی نون مسلم ہیں چار پانچ آفیس بیررز ہیں تو آپ کے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہونی چاہیئے آپ کو بڑ چڑھ چڑھ اس کا بتانا چاہیے لوگوں کو یہ فلاں بندے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ ہیں تاکہ ایک اچھا میسج آتا ہے آپ کے حقی بات ہوتی ہے تو یہ تو آپ کو بھر چاہیے میں ایک میسج اور آپ کو دیتا ہوں ابھی راجہ صاحب جو ہمارے بزرگ ہیں وہ آپ سے یہ کہہ گئے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام اور ہمارے قضیوں کو سمجھے اور ہماری حمایت کریں کیونکہ یہ حق پر مبنی مولانا مدنی صاحب نے بیان دیا اس پر میں آپ کو یہ بات بتاؤں اس تناظر میں کہ آپ نے یہ کیا جب یاسین صاحب جمہو میں جاتے تھے جمہو میں جاتے تھے جب ان کو کوئی نان مسلم ملتا تھا تو آپ کو بھی پتا ہے کہ جس طرح ادھر لوگ ہیں ادھر آپ سیانے آدمی ہیں آپ میری بات کو سمجھ گئے ہیں تو آپ دیکھیں اگر رابطے جو ہیں وہ آزادانہ ہوں تو پھر کیا بات ہے کہ کشمیری جو اس سرزمین میں رہنے والا ہے چاہے وہ جمہو کا ہے چاہے وہ پنش کا ہے چاہے وہ کشتوار لوڈا کا ہے چاہے میرپر کا ہے مزفراباد کا ہے گلگر بلتستان کا ہے اس کی جو ہے نا وہ قدرتی ترب کشش کو پھر کوئی روک نہیں سکتا وہ کشش آہستہ آہستہ جو ہے وہ جو ہے سامنے آ جاتی ہے اور آ رہی ہے لیکن اب صورتحال یہ ہے جناب کہ جہاں کرفیو ہو جہاں فوج ہو اگر کرفیو اٹھا بھی دیں تو فوج تو وہاں سے نہیں نکلے گی فوج تو وہاں ہی رہے گی پیرا ملیٹری تو وہاں ہی رہیں گے تو یہ جو ہے ایک دیماؤکرسی میں آپ جو ہے کوئی ایک جو ہے ایک پلیٹیکل جو ایک مسال کے طور پر انوائرمنٹ ہے یاسین صاحب کے خلاف جو ہے انہوں نے چار شیر لگایا ہوا ہے اس میں یہ ایف آئی آر ہے یہ ایف آئی آر ہے وہ ایف آئی آر ہے پتہ نہیں کتنے سینکلو ایف آئی آر انہوں نے کی ہوئی ہیں کیونکہ وہ جب جا کر اپنا حق جیسی حق جمہوری حق استعمال کرتے تھے تو ان کو گرفار کر لیتے تھے اگر جمہوریت میں یہ ہوتا ہے تو پھر ہم اسے کیسے جمہوریت کہہ سکتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان اور اندوستان کے درمیان بلکہ برے سگیر میں یا سب کانٹیننٹ میں ایک امن کا پل بڑھے اور کشمیر اپنا تاریخی پاس منظر ہے اس کے مطابق جو ہے وہ آزادانہ طور پر جو ہے وہ اپنی حکومت بنائیں اس کو چلائیں اور اندوستان پاکستان کے ساتھ ان کے اچھے تلقات ہوں جی زفر صاحب ہے غالب انہ ایرون صاحب کا ہم سے رابطہ منکتہ ہوا ہے کیونکہ پتہ نہیں انہیں بھی وہاں انٹرنیٹ کی شیئید پرابلم یا بعض کبیر صاحب کبیر صاحب آپ کی میں بات یہاں گتا گلامی کی معافی چاہتا ہوں کہ میں نے ابھی ابھی کہا جمہو میں جب یاسین صاحب جاتے تھے ان کے سلسلے میں مقامی لوگوں سے ملتے تھے اور بے شمار نن مسلم دوگراز اور دیگر ان سے آ کر ملا کرتے تھے اور لوگ امان صاحب کے بڑے بڑے میری بھی ذاتی طور پر ملاقات ہوئی امپورٹنٹ ہے ارون صاحب جو ہیں وہ سنتے ضرور ہوں گے چاہے ان کا کنٹیکٹ ختم ہو گیا ہے کہ دیکھیں جب وہ بات ہوئی ہے کہ اس طرح ہوتا تھا جمہو میں دیکھیں جب تک رابطے نہیں ہوتے قوم کے اندر ایک منقطع کرا دیے جائیں تو جب میں نے اس کا ذکر کیا تو بھلے لوگ سنتے ہوں گے اور انہوں نے کچھ کار دیا ہوگا لیکن اگر اس طرف چار تے ہیں تو اس طرف سکھ تے ہیں لگی ہوئی ہیں وہاں تو صرف چھے لیئرز ہیں تو بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دور رکھا گیا امان صاحب کا اپنے ذکر کیا کہ انہوں نے نائنٹیز میں پوری سرزمین ہے کشمیر گلگت سے یعنی خنجراب سے لے کر لکھنپور تک اور لے سے لے کر مظفر آباد میرپور تک جو ہے اور لوگوں کو مدو کیا راولا کورٹ وہ کانفرنس کرنا چاہتے لیڈر بھی تھے امان صاحب نے پوری لسٹ ترتیب دی اور وہ لسٹ یہاں میرے پاس آئی یہاں سے میں نے لسٹ جو ہے وہ جو ہے فیکس کی ادھر ان لوگوں کو تو بات کہنے کی یہ ہے کہ ہمیں ملنے ہی نہیں دیا کس نے اس کے بعد کوشش کی کہ کٹمنڈو میں کانفرنس کریں ہم نے کوشش کی برطانیہ میں کانفرنس کریں ہم نے کوشش کی سائپرنس میں کانفرنس کریں لیکن ہندوستان نے ویزے نہیں دیے لوگوں کو تو پھر اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے کہ انڈیان لیڈرشپ جو ہے وہ تو ویسے بھی جو ہے اس کو پلیٹیکل ریزولوشن کی طرف لے جانے میں جو ہے اس کا موجودہ گورنمنٹ ہے اس کا ایجنڈا ہی کچھ ہو رہا ہے اس کا ایجنڈا یہ ہے کہ اس نے پانچ ہزار سالہ خطہ ہے اس کی تاریخ ہی مزق کر دی ہے اس کا نام و نشان ہی ختم کر دیا ہے اور پوری ریاست کو پورے ملک کو چندگاڑ اور ڈلی کے لیول پر یونین ٹرٹی بنا کر اس سے بڑی کسی قوم کے خلاف کیا انسلٹ کیا تو ہی ہو سکتی ہے دیکھیں پاکستان کی پالیسی جو ہے اگلے روز بھی میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ ہم اس پالیسی سے متفق نہیں ہیں کشمیر کے ایشو کے سیاق کے مطابق ہونی چاہیے اور اسی لیے ہمارا اور مقالمہ سیریس قسم کا مقالمہ ہونا چاہیے تاکہ پالیسی جو ہے اس پالیسی بندوق ہے جس کے پاس بندوق ہے اگر باہر نکلے گا کوئی تو اس کو کچھ کہے گا تو اس کو اڑا دے گا گولی مار کر یہ تو وہاں کا محول ہے آج 63 دن تو ہو گئے پتہ نہیں آگے کتنے دن محصور رکھیں گے ہمارے ان بے گھڑا لوگوں کو مارچ آج مارچ جو ہے وہ گھڑی ڈوبتہ میں ہے اور ہم چاہیں گے کہ آزاد کشمیر کے اکمران کل وہاں جائیں اس مارچ کی قیادت کریں اور حکومت پاکستان کو بھی جیسا کہ راج صاحب نے یہاں مشورہ دیا ہے وہ کہیں اور یہ مارچ جانے دیں یہ ہزاروں کے ایرون صاحب غالباً دوبارہ نمدار ہوئے ہیں ہمارے ساتھ لابی میں ہیں میں ان سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ تقریباً میرے پاس چھے منٹ ہیں اور چھے منٹ میں تمام میمانوں کا آخری میسج بھی لینا ہے اور اسی میں سے کچھ ٹائم لیکن میں ایرون صاحب کو ساتھ میں یہ بھی دعوت دوں گا وہ مختلف پروگرام میں آتے بھی ہیں لیکن میں انہیں آج کے اس پروگرام سے یہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ آئیں ایک تفصیل پروگرام میں جس میں آپ لوگ بھی میرے ساتھ ہوں گے تو میں ایرون صاحب کو دوبارہ لاتا ہوں اور چھے ہیں ہم نے دوسرے کو سنا نہیں ہے شاید یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں تو ہم دوسرے کو سننا بھی ہوگا ایک دوسرے کے point of view کو سمجھ بھی ہوگا تو میں باتیں سنی آپ کہہ رہے تھے کہ آزاد کشمیر کی قیادت کو آنا چاہیے اور اس کو لیڈ کرنا چاہیے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے آپ نے ان کو بلکل کرنا چاہیے نہ صرف ان کو بلکی میں تو یہ کہتا ہوں کہ PTI کی قیادت کو آنا چاہیے اور Noonle کو بھی آنا چاہیے People's Party کو بھی آنا چاہیے ان سب کو آنا چاہیے اور ہماری طرف سے بھی لوگوں کو آنا چاہیے سب کو آ کر یہ کہنا چاہیے کہ آؤ ہم اس tension کو ختم کریں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کریں کشمیر کا ہی بارڈر کیوں پنجاب کا بارڈر بھی کھولیں گجرات کا رازستان کا سارے کھولیں آئیں ایک economic zone بنائیں پنجاب کی نویت اور ہے آپ اس کے ساتھ جوڑیں مجھے مکمل کرنے دیں گاڑی پیٹری سے اتر جاتی ہے تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کشیدگی ہے اسے ہمیں ہر جگہ پر ختم کرنا ہوگا ہمیں ایک دوسرے کو تمام اختلافات کو بھلا کر ایک دوسرے کو پھر سے سینے سے لگانا ہوگا اور ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ ہم ہیں تو اسی برسگیر کی ہی پیدائش آج میں اور آپ بیٹھ کر مذہب قوم ملک یہ جو ہیں تصور ان سے اوپر اٹھ اور بطور ایک دوسرے کو تسلیم کرنا ہوگا تب شاید کوئی مسئلے کا حل آ سکتا ہے جاتے دس اگنڈ میں میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ جب کبھی بھی آپ یہ پروگرام کیا کریں تو دوسری طرف کے وہ ملے ابھی دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ اپنے سننے والے بھی اپنے ہیں بولنے والے بھی اپنے ہیں اپنا ہی ڈھول پیٹ رہے ایک پڑ پڑ پہلے سہی ہیں تو میرے خیال سے مجھ نہیں لگتا کہ آپ یہاں پہ تاریف نوٹ نے کے لئے آتے ہیں میں نہیں سمجھتا آپ یہاں پر چاہتے ہیں کہ کوئی بیانیاں رکھا جائے اور ایسا بیانیاں رکھا جائے جو کہ سب کو منظور ہو میں یہ ریاست جمہ کشمیر کے اس حصے میں ہوں جو پاکستان کے زیر کبزہ یا زیر کنٹرول آپ کہتے ہیں جس طرح اس طرح ہو اور آپ کو یہ پتہ چلے کہ پاکستان کے زیر کبزہ کشمیر میں اس طرح کی صورت حال ہے آپ کے دل میں اپنے بہن بہنیوں کے لئے جذبہ پیدا ہو آپ سفر میں ہوں ان کے پاس جانا چاہتے ہوں خالیات اس مارچ میں شامیر ان لوگوں کو جو عام شہری ہیں میں سمجھ گیا آپ کا سوال دیکھیں دل ہے جو کی ایک انسان کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی بلکل ٹھیک ہے اگر کوئی اپنے بھائیوں سے ملنے جانا چاہتا ہے تو یہ سرحدیں جو ہیں یہ روک نہیں سکتی دماغ یہ کہتا ہے کہ آج انٹرنیشنل سیچویشن بھی کچھ بورڈرز بھی ہیں کچھ انٹرنیشنل کمیونٹی کے قائدے قانون بھی ہیں جس کے ہم سارے تحت ہمیں زندگی بتانی پڑتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا بورڈر ہے جس کو ہم اتنی آسانی سی تو کروس نہیں کر سکتے آپ یہ دیکھیں کہ آج میں جہاں بیٹھا ہوں ٹھیک ہے انڈین پنجاب میں تو وہاں سے میرے لیے نیو یورک جانا لندن جانا وہ آسان ہے لیکن یہ دو میل کا جو سفر ہے یہ تیہ کر کے واگ کے اس پار جانا یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ چیزوں کو ایک لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھیں نہ کی صرف ایک particular local issue کے اندر فوکس کر کے ہم لوگوں نے 70 سال میں سوائے نفرتوں کے کچھ بیچا نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ پہلے تھوڑا سا آپ کو deescalate کریں تھوڑا انسانی ستہ پر بیٹھیں اور اس کے اندر یہ ساری گنجائش بھی ہوتی ہے میری ہمدردی ہے جو آج نکلے ہیں وہاں اپنے گھروں سے کافیلا شروع راولا کورٹ پہنچا پھر مزفر آباد گیا بہت کم لوگ ہوں گے ہندوستان میں جو ازاد کشمیر کے جیوگرافی کو بھی سمجھتے ہوں گے میری طرح تو ان کی دلچسپی نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ سب کی اس موضوع میں دلچسپی ہو سب کو ساتھ لے کر چلیں اور اگر لوگ ملنا چاہتے ہیں تو میں کوئی کھالی ہاتھ سرہدیں کروس نہیں ہوتی ہے سر لیکن اس مارچ میں پاکستان کے پاسپورڈ اورڈر نہیں بلکہ ویسٹرن دنیا کے پاسپورڈ اورڈر بھی تو شامل ہیں وہ جو بھی ہوں آپ بغیر ایک سٹیمپ کے آپ نہیں جا سکتے ہیں اس کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا ہم یہ میں نہیں سمجھتا انڈیا کی بات چھوڑیں پاکستان کی فوج نہیں آنے دے رہی ہے تو ایک میری جاتے چلیں آپ نے بات چھیڑ دیا دکھ رکھ پہ ہاتھ رکھی دیا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں صاحب آپ ازاد کشمیر کو ہر لحاظ سے ازاد بنائیں اس ازاد کشمیر کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو پہلی جدو جہد تو گھر میں ہو کہ ہم اپنے آپ میں کیا ہم آزاد ہیں کہ ہم دوسرے کی آزادی کی جنگ لڑیں یہ تو پوری ریاست کی بات ہے ریاست پوری جلام ہے میرے ذات بھی ریاست جمہ کشمیر کا ایک انچ بھی آزاد نہیں ہے یہ میرے ذات بھی تو آپ کو چاہیے تو آپ کو کیا یہ نہیں چاہیے کہ آپ پہلے اپنے خطے میں بندہ جہاں بیٹھا ہوتا ہے اپنے گھر کو تو پہلے آزاد کر رہے وہ پڑوسی کو بعد میں ہم پلین میں بیٹھتے ہیں تیارے میں تو کہتے ہیں پہلے اپنے ماسک لگاؤ پھر اپنے برابر میں اس کے ماسک لگاؤ تو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں کہ ہماری سنوائی کہاں ہو رہی ہے کیا ہمیں کوئی سنتا ہے آپ اسلام آباد کی طرف مارس کر کے تو دیکھیں آج آپ اتنا بڑا پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ تو شکر ہے مران خان صاحب نے ٹویٹ کر دی تاکہ پاکستان میڈیا نے اس کو اٹھا لیا ورنہ ایڈووکیٹ سگیر صاحب نے یہی کام کیا تھا 2-4 ہفتے پہلے اور وہ کسی بھی اخبار کی کسی بھی نیوز چینل کی زینت نہیں بنے حالانکہ ڈان نے آرٹیکل چھاپا جماعت اسلامی کے جھنڈے لگا کر اور اس کو خبر کو ہی ڈسٹورٹ کر دیا ہاں جی خبر کو ہی میں نہیں ہوتا لیکن اس کو تو آپ کا ساری دشمنی کا فوکس ہی اگر انڈیا پر ہے تو میں چاہتا ہوں کہ 15-20% فوکس اس طرف بھی ہے ایک مزاہرہ لنڈن میں ایک مزاہرہ لنڈن میں آپ جیسے لوگ جو وہاں رہتے ہیں پاکستان ہائی کمیشن کیا بھی تائم ہوتا ہے کوئی اسی بادنی میں ایک تو یہ ہے کہ بڑی خوش ہوئی آپ شامل ہونا اس پروگرام میں اور بہت ساری اچھی باتیں آپ نے کی کچھ ہمیں بھی اس پر ریاکٹ کرنا موقع ملا دیکھیں بات درسل یہ ہے کہ مظاہرے جو ہیں جو ہو جاتے ہیں جب ان کی ضرورت ہوتی ہے ان کے رخ بھی بدل جاتے ہیں جب ان کی ضرورت ہوتی ہے یہ جو ہے نظریاتی مومنٹ ہے اور ہم کبھی اس قسم کی چیزیں ان کو ضرورت کے مطابق ریاکٹ کاروی دیتے ہیں اور پیش بندی کے طور پر بھی ہم بعض اکدم آتھاتے ہیں رہا سوال کہ آپ سردن تونے کی سردن جو ہے ان کو اس طرح کرنے کی بات کی اب یہ پہلے کشمیر کو ایک کشمیر تو ہونے دو تو پھر کشمیر یہ نہ بھولیں چلیں مانی میں نے آپ کی بات ہے مگر ایک بات جو ہر انسان کو ہر کشمیری کو خاص طور سے سمجھ نہیں ہوگی وہ یہ کی اگر برے سگیر کے ٹکڑے نہ ہوئے ہوتے تو آپ کے اوپر بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا جو آپ کے ارد گرد میں دو بڑے ممالک ہیں وہ جب ان میں ایک change آئے گا پولیٹیکل تو اس کے اثرات آپ کے اوپر پڑیں گے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان اگر جل رہا ہے تو ہم محفوظ رہ جائیں گے اچھا قوم کو ایک سچ یہ بتائیں چلیں ٹھیک ہے انڈیا آپ زفر سکنڈ میں ختم کرتا ہوں بار ایک سچ وہ ہے جس کو شاید کوئی نہیں اس کو یہاں پہ مانتا ٹھیک ہے دبے لیکن اٹیک بھی انڈیا نے نہیں کیا خود اٹیک کیا خود ہی وائلیٹ کیا سٹین اگری میں تو ساب انڈیا کی وجہ سے پہلے نہیں بیٹھے پہلا کسوروار پاکستان ہے پیبی سائیڈ نہیں ہوا تو اس میں بھی کسوروار پاکستان ہے یہ بھی آپ کو پتا آنا چاہی آرٹیکل 47 آپ لوگ نے آپ کی عمرے ہو گئی ہیں داڑی سفید ہو گئی ہے یہ پڑھ پڑھ کر تو ایسا تو نہیں کشمیر کی اور ریاست کی وقالت اور جہاں تک مجھ سے ہو سکتی ہے جہاں تک قراردادو کا معاملہ ہے قراردادو میں نے بھی پڑی ہیں جہاں تک انٹرینزیجنز کی بات ہے وہ بھی دیکھا ہے کہ کون زیادہ انٹرینزیجنز رہا ہے کون تھوڑا رہا ہے کس نے زیادہ مادتیں کی ہیں اور کس نے زیادہ اشارت بکھائی ہے اس معاملے میں اندوستان پاکستان کے مہبین جو بات میں دو چیزیں میں ایک یاد کرانا چاہت ہوں کہ 47 میں نے پیمفلٹ کی بات کی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ 47 کشمیری نیشہ تھوڑی پین انٹو جو دو جید وہ ایک دیسپورٹیزم کے خراب تھی وہاں ایمینسیپیشن سوشل ایمینسیپیشن کے لیے تھی وہاں دیکھے میری بات اور انہوں نے جو کہا کہ انٹو دو فائر وہ یہ تھا کہ یہ جو دو بڑے ملک مارز وجود میں آئے میں سیدھی بات کرتا ہوں صاحب آج ازاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے آپ کی حکومت کو ایک رجوع شکل بات کرتا دیکھیں ارون صاحب میں نے آپ کی بات سنی ہے نا مجھے بات کرنے دیکھ کبیر صاحب کا ٹائم جو ہے وہ ایک منٹ رہ گیا تو اس ایک منٹ میں مکمل کرنے دیں کہ دیکھیں وہ امانولا خان صاحب نے کہا کہ دو بڑے ملک مارز وجود میں آگے کہاں برے سگیر میں سب کانٹیننٹ میں اور دونوں جو ہے نا وہ اپنے اپنے طریقوں سے جو ہے انہوں نے آپ کو کشمیر کے اندر یا جمہو کشمیر کے اندر جو ہے اسرٹ کرنے کی کوشش کی اسرٹ کیا کسی عطا اور کامیابی ہوئے اور that was the beginning آپ کہہ لیں آپ آر present یعنی کہ جو ہماری بدقسم بھی ہے ان کے misfortune ہے بدقسمتی ہے تو اس کو جس بھی پیرائی میں آپ دیکھنا چاہیں چونکہ دو بڑے ملک ہیں we are sandwiched between two big nations between two big countries who have huge standing armies آپ نے size کے مطابق پاکستان کی بھی بہت بڑی آرمی ہے اور انڈیا کی آرمی تو ہم جو سن رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی پانچ چھے لاکھ جو وہ ریگلر آرمی ہے آزاد کشمیر کی حکومت پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک مشترکہ ملٹی فیسٹیڈ سٹرگل جو ہے یا اس کے چیلنجز جو ہیں ملٹی فیسٹیڈ ہیں اس کے چیلنجز اندوستان کی ریاست کی طرف سے ہیں اس کے چیلنجز پاکستان کی ریاست سے بھی ہیں اور اس کے چیلنجز جو ہیں ہماری مقامی جو چاہے انڈین کنٹرول میں ہے یا پاکستان کے کنٹرول میں ہے اس کی طرف سے بھی ہیں اور جو ہماری تحریک ہے یہ عوامی تحریک ہے اور اس میں جو ہمارا بیانی ہے ہم اس نیرٹیو کو جو ہے اور ہم لائن پر رکھتے ہیں اور یہ ہماری ایک 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 اور ہم چاہیں گے شامل ہونے پہلے ہم نے یہ کہا دو مرتبہ کبیر صاحب آپ کو یاد ہو گا دو مرتبہ میں نے لفظ اپیل یہاں استعمال کیا کہ ہماری اپیل ہوگی پاکستان کی گورنمنٹ سے کہ وہ ہمیں روکے نہ اور یہ آج میں نے کہا اگلے روز جو آپ کا پروگرم تھا اس دن بھی اور جو اس کہا گیا ہے باقی جو اسی طرح ہم کہتے ہیں تو بات در اس لئے ہے یہ آوامی سٹرگل ہے اگر آپ کے نزدیک جو ہے یہ انکلوسیو نہیں ہے تو اس میں جو ہے آپ کی طرف حکومت ہے اس کا تقریبا نائنٹی فیصد جو ہے اس میں عمل دخل ہے دس فیصد جو ہے ادھر بھی ہے ادھر تو چونکہ ایک ریلیجن سے لوگ وابستہ ہیں یہاں جو تفریق ہوتی ہے جو ہے نظریات یا ریلیجن ہی ایک بائنڈنگ فیکٹر ہے میں ایسا نہیں کہا ایک مطلب یہ نکلتا ہے نا یہ بات نہیں ہوتی یہ کہا جو ریالیٹی ہے تو جہاں کہیں مذہب کی بنیاد پر جو مثلا گلگیت بلتستان میں ہوتا ہے وہ جاتا ہے ادھر ازا کشمیر میں جو ہے کوئی ادھر سی پارٹی ہے لیکن آپ کے اہام تو ٹوٹل کنٹرول ہے جو ایک سٹیٹس کو پولٹکس ہے میں نے بلیم گیم میں نہیں پڑھنا چاہتا نہیں تو ہم اور میں کوئی فرق نہیں ہے میرے سننے میں ریالیٹی بیان کر رہا ہوں میں جو ہے گلگیت بلتستان ازاد کشمیر کے حوالے سے بھی بات کھل کر گئی ہے اور یہ نہیں ہے کہ آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو سنے 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 یہ میری ڈریننگ ہی ہے بات یہ ہے کہ اس طرف جو ہے اس طرف جو anti status کو politics ہے political struggle ہے اس کو political descent کو جو ہے میں آپ کو کہ یاسین ملک اس کو چارج ہیٹ لگا ہے تم جی آر ایل کیوں بنایا ہے اس میں آر کیوں لگا ہے کیونکہ آر ایک بات بتائیں گے کیا بات کو تسلیم کریں گے آرون صاحب میری بات سنے آر کیوں لگا ہے کیونکہ اس مطلب ہے کہ تم نے اندوستان کی جو انٹیگریٹی ہے اس کی جو سالمیت ہے اس کو چیلنج کیا جو ریاست جمہ کشمیر ہے آر پار ہر طرف متنازہ ہے کشمیری تو صورتال کو تسلیم ہی نہیں کرتے یہی ہم ادھر کہتے ہیں وہی جو ہے لیکن آپ دیکھ لیں جو قوانٹم آف اپریشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے پچھلے تیس سال پچھلے ستر برسوں سے ادھر بھی ہے لیکن ادھر جو ہے زفر صاحب میں جانتا ہوں ایک میٹ آپ رکھیں پلیز ایسی بات نہیں یہ شو جب کٹ ہو جائے تو جائے گا آپ کریں بات پہلے باتیں کی ہے کوئی مسئلہ نہیں دیکھیں آپ کو یہ بتا دوں میں میں نے یہ شو میڈ میں جوائن کیا تھا تھوڑا سا انڈ کے دوران تو اس سے پہلے میں ایک پروگرام میں تھا اب آپ اپنی آؤٹریچ آپ نے کرنی ہو تو اپنی آؤٹریچ ہمارے علاقے میں کریں میں اپنے ہی چاہوں تو انڈیا کے لوگوں کو بٹھا بٹھا دھول پیٹتا رہوں سننے والے بھی ہمارے ہی ہوں دیکھ نے والے ہمارے جو بھی ہوں اور میں خوش ہو کہ آج مزا آگیا آج ہو نہیں ہو نہیں چاہیے میں خوش نہیں میں آپ کی ملنا چاہتے ہیں آپ سنیں میں یہ چاہتا ہوں آٹ 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 ہندوستان میں آپ نے لوگوں کو یہاں کنونس کرنا ہے انڈیا آوام کو کنونس کرنا ہے اپنے نیرات کے لیے ہم نے تھوڑا اپنی آپ سے بات میرے جو پروگرام ہوتے ہیں میرے سو فیصد جو گیسٹ ہوتے ہیں کیا کوئی بیچ میں اینڈیا نہ آگیا تو آگیا نہیں تو سارے پاکستانی ہوتے ہیں کشمیری ہوتے ہیں چیز چیز ہوتی جو آپ الزام لگ لگ ٹھیک ہے وہ حق ہے آپ کا ٹھیک ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے گانا بھی تھا ہندی فلم رائش خانہ صاحب کا فلم کا دشمن نہ کرے دوست نے کام کیا ہے دوست کیا رہا ہے اس پر بھی فوکس کیا جائے آزاد کشمیر کی پارلیمنٹ ایک مشترکہ بیان دے اور یہ کہے پہلا تو یہ کہ ہم آزاد نہیں ہیں یہ بھی مقبوضہ کشمیر ہے اگر وہ مقبوضہ کشمیر ہے تو نمبر دو نمبر دو ان کو یہ بولے کہ ہم ان الیکشنز کا بائیک کرتے ہیں جیسے حریت نے 1987 کے بعد الیکشن نہیں لڑا انڈیا میں تو آپ کو بھی چاہیے ہے کہ جس الیکشن میں آپ کو پہلے دس خط کرنا پڑے اور یہ کہنا پڑے کہ میں پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان اس نیرٹیو کو تسلیم کرتا ہوں اب میں الیکشن لڑوں گا تو جو سیاستدان آزاد کشمیر کا جب اس بیانیے پر دس خط کر اور وہ الیکشن فائٹ کرتا ہے آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ آپ کے حق میں آواز اٹھائے گا یہ تو منافقت ہے سا ہرون جی لیکن دیکھنا یہ دونوں طرف ہے نا شاید آپ بھول کبیر صاحب میں نے کیا کہا انڈیا تو دشمن ہے دشمن نے تو آپ ہزار لانے میں کشمیریوں کی بات کر رہا ہوں دونوں طرف کے کشمیریوں میں سننے سنے انڈیا میں الیکشن لڑنے کے لیے آپ کو کشمیر انڈیا کا اٹو ٹنگ ہے ایسا کوئی document سائن نہیں کرنا پڑتا نمبر ایک بات دوسری بات کشمیری نیشنل جو انڈیا میں ہے سید علی گلانی صاحب سے بابا اے قوم سے لے نیچے وقار ہے جو بھٹی تک اب میں باقیوں کو نام نہیں لوں گا سب سب سارے آجاتے ہیں اس میں سارے کے سارے انڈیا میڈیا پر بیٹھ کر اپنا نیریٹیو وہاں بیٹھ کر کھتاب کرتے ہیں کوئی کشمیری نیشنل اسٹ میں نے آج تک پاکستان کے نیوز چینل پر اس کو ڈیویڈ کرتے ہوئے نہیں دیکھا آپ کی بات درست ہے لیکن دوسری طرف یہ ہے نا کہ پچھلے 63 دنوں سے جو ہیں میں آپ کو یہ رہا ہوں کہ انڈیا پر جو دی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کری اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کاش یہ میڈیا 1971 میں آزاد ہوتا تو مشرق یہ پاکستان ٹوٹتا نہیں تو حامید میر صاحب نے جو کھود کشمیری ہیں انہوں نے کہا اگر یہ بات ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا آزاد ہے تو اگر آج ہم کوئی بھی لوگ ہوں ان کو اگر انٹریویو کرنا چاہیں انہوں نے منظور پشتین کا نام لیا میں کہتا ہوں منظور پشتین کو چھوڑو موسین دعوڑ اور علی وزیر کوئی انٹریو لے 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 دکھا دے کوئی اگر کسی نے ماں قدود بیا ہے تو ان کو نیشل ٹی وی پر بٹھا دکھا دے موسین دعوڑ اور علی وزیر کی سپیچ کو پی ٹی وی نے کاٹ دیا صاحب ان کو بولنے تک نہیں دیا دیکھیں جی منتق مہاں کے ایمین 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 دیا گیا آج آپ کشمیر کی بات کریں اس کشمیر کی زیندت بننے کا موقع ملا آج تک نہیں ہوتا یہ اقائق ہوتے ہیں اس میں کوئی شک دیبیٹ کے لیے کبھی نہیں بلایا جاتا ہاں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں انڈیا کے اندر یہ سارے ان کو بولنے کی آزادی ہے آج بھی ٹی وی پر بیٹھ کر چلیں انٹرنیٹ کشمیر میں نہیں ہے وقار ایج بھٹی نے دھویں نکال رکھے ہیں بی جی پی والوں کے ہے نا اور یہ جکی ٹی وی اس کو نشر بھی کرتا ہے تو کوئی وقار ایج بھٹی آزاد کشمیر سے بھی ہو جو پی ٹی وی پہ بیٹھ کر یا کوئی جی وی دوسرے چینل پر بیٹھ کر ان کو بھی جواب دے رہا ہو سا وہاں گنجائش نہیں ہے یہاں گنجائش ہے اس بات کو آپ کو انڈیا کو اپریش کرنا چاہیے مگر مجھے نہیں لگتا کوئی اپریش کرتا بھی ہے نہیں انڈیا دیکھیں انڈیا کے کچھ جو ہیں اس کے ویلیوز بہت پرانے کچھ جو ہیں وہ آپ اس کی محافظت کرتے ہیں جہاں تک اکومت کا تلق ہے اکومت تو اتنی ڈرکونین اکومت ہے اس سے پہلے اکومت بھی اپریسی اکومت رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کے طور پر انسٹیوشن ہیں وہ اچھے خاصے باثر ہیں اس میں تقید تقید ساری پتہ کی گولی کے نشانے پر ہمیشہ انڈیا ہی رہتا ہے ہو انڈیا آپ کا حق ہے رکھیں مگر آپ یہ بھی قوم کو کہیں صاحب ایک میرے گولی کی بات آپ نہیں کرتے آپ نے گولی کی بات کی ہے زفر صاحب کیا یہ جھوٹ ہے کہ امان اللہ خان نے جو جو جے کے ایلیف کے لوگوں نے ہتھیار اٹھا کر یاسین ملک نے کتل کیا ہے اس نے بات بولی ہے میں مارا بے گناہوں کو مزے کی بات یہ ہے یاسین ملک صاحب شبیر شاہ یہ سرے عام تسلیم کر چکے ہیں ہم نے بندوق اٹھائی ہم نے ٹریننگ بھی لی اس پار بھی گئے نے ایک پاکستانی فوجی کو یا گولی ماری ہوتی وہ زندہ تو نہیں رہنا تھا یہ بات تو تہ ہے میں نے جو کہا ہے میں نے ذمہ داری سے کہا ہے کہ اس وقت ہم بات نہیں کرتے from 1996 onwards یہ تحریک جو ہے پیوری پیسفل ہے پولیٹیکل تحریک ہے جب آپ نے بندوق چیز کو بھی دیو کہ پولیٹیک صاحب نے ریکنگ کی گئی واجپئی صاحب نے یہ بات کہی on record 96 میں انہوں نے کہا ہم سید سلاودین کو بھی یہ ہماری پیش کیے گی وہ اگر ہتھیار گڑا کر اور ایک پیسفل ایک ایٹموسفیر میں یہاں پر آکے election contest کرنا چاہتے ہیں ایک political process democratic process میں آکر اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں we would welcome it یہ ان کا بیان ہے اس وقت کا وہ چاہتے اور کافی close بھی آگئے تھے ایسی بات نہیں ہے کہ اگریمنٹ کے کافی close آگئے تھے لیکن وہ کوئی بھی وجہ سے بات نہیں بنی سا آج آپ آپ نے تو بڑا آسانی سے کہہ دیا ہاں ہم نے بندوقیں اٹھائی تھی ایک time پر ہم نے مارا تھا لیکن 96 onwards سے ہم peaceful ہو گئے ہیں وہ فیز دا ایک 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 وہ فیز نہیں آج اس کی وجہ ہے وہ فوج بیٹھی ہے وہ فیز ہے اس کی وجہ سے آج فوج بیٹھی ہے صاحب آپ تو چلے گئے بگر آپ نے نوجوانوں کے ہاتھوں میں بندوق بھی تھی دیکھئے وہاں اندوستان سے زیادہ فوج رکھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی آپ سمجھ نہیں نہیں میری بات اچھا ایک بڑی example دیتا ہوں اسی کے ساتھ بات کو ختم ساتھ کچھ intellectuals کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے جب یہ کشمیر کا ذکر کیا میں نے ان سے ایک بات کہ پاکستان میں ویسے سارے مسلمان ہی ہیں جو طاقتور ہیں اگر جو رانہ ہیں امر کوٹ کے راج پوت رولر ہیں وہاں کے آج بھی شان و شوقت سے وہ رہتے ہیں نہیں سوچا کہ انڈین آرمی آئے گی جواب دینے کے لیے آپ کس گفلت میں تھے اس ملک کی فوج نہیں آئے گی وہاں پر نہیں نینی 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 سی پہلے ناس جھوٹ نہ بولیں نینی نینی سی پہلے بارڈر پر فوج تھی آپ کے گھروں کے آس پاس فوج نہیں ایک منٹ رکھیں آپ موجود کبھی ساہم یہ انٹیلیکچوئی ڈیسونسٹی ہے نینی سی وہاں موجود ہے یہ انٹیلیکچوئی ڈیسونسٹی ہے فوج بارڈر پر موجود تھی لیکن لوگوں کے فوج بارڈر پر موجود تھی لیکن لوگوں کے گھروں کے بار فوج 1990 سے پہلے نہیں تھی یہ رکوڈ جائے گا 1990 سے پہلے ہندوستان کی فوج کشمیریوں کے گھروں کے بار ایک میٹ پلیز انٹرپ نہ کریں 1990 سے پہلے 1990 سے پہلے کشمیر میں انڈیا آرمی بارڈر پر تھی آپ کے گھروں کے بار نہیں تھی یہ جھوٹ نہ بولے کیا تعداد پہلے بھی تھی یا یار آپ پڑھ گئے تعداد کے اندر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے گھروں کے بار نہیں تھی انڈیا پاکستان کا مسئلہ تھا بورڈر پہ فوج بندوق لے کھڑا ہوتا تھا کیا انڈیا سوال میرا ہی سوال ایک بندوق لے بندوق لے انڈیس سوال پہ سوال اتنا بتا مانتا گھر کے بار نہیں تھی لیکن کنٹون منٹ میں تھی سوال 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 آپ اسی سوال میں جواب دیتا ہوں پلیز 65 میں جنگ ہوئی ہے 99 میں جنگ ہوئی ہے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا زفر صاحب کہ انڈیا کو کنٹون منٹ بنانے جمہو کشمیر میں حق نہیں ہے جس مل کی تین تین جنگ ہو گئی ہیں وہ بنائے گا سوال یہ سوال آپ پس گئے ہیں سوال کی فوجو میں تو یہ کہا رہا ہوں public as public intellect ہمیں چاہیے کہ ہم امان تین بات رکھیں باہر کا قبضہ غیر ملکی قبضہ یہ راگ علاپنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی اتنی جو یار چھو اتنا نہیں بول سکتے میرے سوال کا جواب دیں پلیز میں سوال سوال ایک سوال کا جواب دیں پلیز آپ دونوں دیانت داری سے یہ بتا دیں اگر امر کوٹ کا رانہ وہاں سے مسلمانوں کو نکال دے تو کیا پاک جواب رانہ صاحب بڑی شانہ زندگی گزار رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ بھی میں دیکھے اوکی سوال سمجھ میں نہیں آرہا ہے ایک مئن پلیز رک جاؤ زفر صاحب جواب کیا دے رہے ہیں سنیں سنیں رانہ صاحب کیوں کریں گے ایسا رانہ صاحب تو بات سوال سنیں سوال سنیں گزار رہے ہیں وہاں ایک مئن سفر صاحب صاحب چلانے سے کچھ نہیں ہوگا چلانے سے کچھ نہیں ہوگا میرا رانہ شان و شوق سے زندگی گزار رہا ہے رانہ شانوں سوقت سے زندگی گزار رہا ہے اس کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے مان لی ساری بات پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فور ایکزامپل اگر رانہ وہاں کا بندوق اٹھا کے مسلمانوں کو مارنا شروع کر دے سوال میرا یہ تھا آپ گمائیں نا بات کو اگر وہ ایسا کر دے کون سا رانہ ہے جس نے اندوستان کی ریاستی جبر کو اور قبضے کو چیلنج کیا ہے کون سا رانہ ہے مجھے بتائینا کوئی رانہ نہیں ہے میں چواب دے سننے کی طاقت رکھیں زفر صاحب یہ واقعی اسی لیے شاید کوئی باتیں ہو نہیں پاتی ہیں جب میں نے یہ کہا ہے میں نے رانہ کا تو ایک ایک اگزامپل دیا ہے میں چرسی بولنے لگتا ہوں آپ ایسے آپ انٹرپٹ کر دیتے ہیں میں نے ایک سوال پوچھا ہے فور اگزامپل اگر وہ رانہ خوش ہے کشمیر وہاں پہ امرکورٹ میں کوئی پرابلم نہیں ہے رانہ کا کشمیر کے ساتھ کو اتعلق نہیں ہے میں بولو اب میں ایک سامپل دیا ہے اب میں بولو آپ کسی رانہ کی بات کریں کسی رانہ کی بات کریں آپ نا سنیں سنیں بات یہ ہے کہ اگر میں جانتا ہوں کشمیر میں نہیں ہے وہ ساری باتیں مجھے پتا ہے پر میں یہ کہہ رہا ہے پوائنٹ میرا یہ ہے سانپل دا ہے مناسب نہیں ہے آپ کیسے ہوڑے آپ کے بعد جواب نہیں ہے زفر صاحب آپ کے بعد جواب نہیں ہے کیونکہ آپ جس طرح و کہ یہ پر جانتا ہے میں اس طرح آپ کو نہیں لانے دوں گا کیاب قیائد آئے ضرور جاؤ گے وہاں پر آپ کو پتا ہے ضرور جاؤ گے آپ کے بعد جواب نہیں ہے وہاں پر آپ نے یہ سوچ کر آپ نے یہ سوچ yo religions نے مدوب اٹھائی یہ سوچ کر کی بھائی ہمارے ہاتھ میں سارا اگر سویت یونیون کو ٹھکانے لگا سکتے ہیں انڈیا کے پاس کچھ ہے ہی نہیں یہاں لینے کتنے پڑ گئے تیس سال میں یہاں لینے کتنے پڑ گئے اپنے بچوں کے ہاتھ میں بدوکیں آپ نے دی آپ اپنے دی رہے ہیں کہ ہم پیس پر راستے پر ہیں کلٹر کب انٹلیکچول آنسٹی نام کی بھی کچھ چیز ہوتی ہے انٹلیکچول آنسٹی نام کی بھی کچھ چیز ہوتی ہے انٹلیکچول آنسٹی نام کی کچھ چیز ہوتی ہے آپ کو جواب دینے نہیں آئے گی یہ آделicer ihnen army جواب دینے muslimانوں کو نہیں آئے گی کیا جواب دیتے ہیں آپ کیا بات دیتے ہیں آپ کو نا آپ کو ایک بات بتا دو تیس سوڑ ہندوستان پچیس تیس سوڑ ہندوستان آج کم بتا دیتا ہوں آج کم بتا دیتا ہوں ہماری حریف کو اندوستان پاکستان کے نیراتیو میں آپ دفن کرنے کی کوشش نہ کریں مولانا مدنی صاحب نے بیان دیا ہے ابھی حال ہی میں مولانا مدنی صاحب اندوستانی ہے اندوستانی ہے نا مسلمان تو ہے لیکن کشمیر کو آپ مسلمانوں میں اور اندووں میں اور پانٹوں میں نا نا لے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ہیلو یا ہائے یا اسلام اور یہ سب چیزیں ایک جیسے میننکز رکھتی ہیں آپ دیکھیں میں یہاں گنجا ہوکے میں یہاں گنجا ہوکے ٹیکا لگا کر چوٹی بنا کر رہا ہوں گا نا اپنے مجھے ان لوگوں کا جو نیریٹیو جو یہ نیریٹیو دے رہے نا آپ اس کو سنیں ابھی یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ پوچھیں کیا انہوں نے کشمیری بچوں کے ہاتھ میں بندوکیں تھمائی یا نہیں تھمائی میری بات سنیں کہ آپ اندوستان پاکستان کے نیریٹیو کو اس میں جو ہے کشمیر کی تحریک کو دفن کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ کشمیر کی تحریک تو ہے یہ مقامی اور وہاں کی مقامی تحریک ہے باقی راجہ صاحب نے کہا یہ ٹاپک بھی نہیں ہے جفر صاحب آپ کو چاہیئے تھوڑی سول سرچنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ آج آپ اس مقام پر کیوں آگئے ہیں راجہ صاحب نے جو کہا میں نے اس کو انڈوس کیا ارون صاحب آپ ذرا گھر سے بات دنے کہ انہوں نے جو تحریک کا کمپلیکشن جو ہے وہ جو ہے خارجی یعنی بائر کا کمپلیکشن ہے اس کو ہم نے کبھی ہوں نہیں کیا کبھی ہوں نہیں کیا لیکن جو ہماری تحریک ہے عوامی تحریک ہے قوم کی تحریک ہے اس کو ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ پاکستان اور ہندوستان کا جو narrative ہے ایک تاریخی جو cleavage ہے آپ کو یہ نہیں چاہیے کہ آپ اپنی قیادت خود کریں کہ ہم کر رہے ہیں نا کوشش کر رہے ہیں نا اس میں کیا ہے یہ مارچ جو ہم نے کیا ہے یہ مارچ جو کر رہے ہیں یہ کیا ہے 92 میں جو مارچ کیا تو وہ کیا ہے آپ کو ایک بات بتا دوں میں یاسین ملک نے جو ہے یاسین ملک نے جو ہے ڈیٹھ میڈین سیگنچرز انڈین اپی پائیٹ کشمیر میں دیئے تھے وہ کیا ہے آج یاسین ملک پر فرضی جو ہے آپ جو ہے اس کو solitary confinement میں رکھا ہوا ہے یاسین ملک بٹا کراتی جیسے لوگوں نے تو دنیا کو بتایا ہے کہ ہم نے کتنے لوگوں کو مارا ہے آپ آپ ایسے لوگوں کی حمایت کرتے ہیں دیکھیں یہ کس کا نہرے کباب یاسین ملک نے پوری زندگی لگائی ہے اور وہ سب کچھ 96 سے اس وقت تک آپ کے بھارت کے اندر سے بھی اربن جی لوگ ان کی حمایت میں باہر نکلے ہیں لوگ ان کی حمایت میں ڈیلیا وہ ملک ہے کہ ہمارے پاکستان کا وزیر آزم وہاں کا foreign minister آتا ہے اور اس کو حریت لیڈر سے ڈلی میں ملنے کی اجازت ہوتی ہے کونسا ملک دیتا ہے اتنی اجازت یار وہ تو انڈین تین انڈین prime minister سے بھی ملا ہے یار یہ کیا آپ بھول جاتے ہیں وہ تم کو invite کر کے ملتے ہیں اس چیز کو دیکھیں نا 96 سے اس ٹاکس یار intellectual honor کی نام کی نہ کچھ کبھیر صاحب intellectual honor کی نام کی کوئی چیز ہوتی ہے نہیں انڈین پر بھول جی یہ دیکھیں نا کیا آپ کے ہی وزیرائے آزم آپ انڈیا کے وزیرائے آزم ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں انہیں honor دیا جاتا ہے وہ انڈیا کے citizen ہے آج انڈیا کا passport لے کے دورتے ہیں کبھیر صاحب کبھیر صاحب صاحب جو میں کہنا چاہتا ہوں اپنے بھائی کو کہ دیکھئے دیکھئے یاسین ملک جو ہے انہوں نے انہوں نے جو ہے وہ ملے ہیں کہ اندر تین یعنی ان کو منفون صاحب سے بھی ملے ہیں میرے حال میں گجرال صاحب سے بھی ملے ہیں interchange واجوائے صاحب سے بھی ملے ہیں اور باقی لوگ جو ہیں باقی جو سرکردہ لوگ ہیں وہاں جو حکومتی نظام میں ہیں ان سے بھی ملتے رہے ہیں وہ ان سے ان سے ملتے رہے ہیں اب چونکہ یاسین ملک صاحب جو ہیں اندوستان کے ساتھ جو ہے وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو ہندوستان ان سے منوانا چاہتا ہے. آپ کو ایک سوال پوچھو. میری یار سنے یہ بات دیکھئے. آپ ایک ایسا ایک ایسے سائیکل میں جاتے ہیں سیدھی بات نہیں کرتے گماتے بہت ہیں یار لوگوں کو. ایک سوال سیدھا سا ہے آج ایک بات پتہیں. ستر بہتر سالوں میں سنے سنے سنے. یاسین صاحب علی بات ابھی میں ختم نہیں کر رہا. مجھے حوصلہ ہے آپ کو سنے کا کوئی ایسی بات نہیں ہے. بات دیکھیں. اب چونکہ اب چونکہ جو بی جے پی کی آر ایس اس بی ای جے پی آر ایس اس کی جو گورمنٹ ہے اس کا جو کشمیر کے حوالے سے پروگرام ہے. اس کا جو منصوبہ ہے یاسین صاحب نے اس کو ماننے کے لیے یا اس پر بات کرنے کے لیے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں کیسے بات کر سکتا ہوں. مجھے آپ نے ایک ٹیگ رکھا ہوا ہے اور میں آپ سے کشمیر کے بارے میں کیوں بات کروں. کشمیر جو ہے وہ تو دو ملکوں میں اور کشمیریوں میں ایک جگڑا ہے ایک تنازہ ہے ایک ایشو ہے. اس تنازر میں آپ بات کریں اور یہ پورا منحال اس کا ہم نکالیں گے. اندوستان کی گورمنٹ یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس وقت جو ہے جو تیس سال سے جو مقدمے جو ہے ابیانس میں ہے وہ مقدمے جو ہے ریزریکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے خلاف. جو اس کے خلاف جو ہے کوئی مہنی شنی والا ماملہ میں وہ جو ہے فرضی جو ہے وہ دھون رہے ہیں کہ کوئی جو ہے کوئی جو ہے بہلے بانس جو ہے کوئی بن جائے ان کا جو ہے سلطانی گواہ بن جائے یاسین صاحب کے خلاف. یہ دیکھیں نا یہ ٹیک ٹیکس ہیں یہ حکمرانوں کی اور اپریسرز کی ٹیک ٹیکس ہیں. تو اس لیے دیکھیں آپ کی بھی ایک ذمہ دارے بنتی ہے کہ ایک صحابی کی حیثیت سے آپ ان چیزوں پر دیکھیں دیکھیں جو جو غلط بات ہے وہ غلط بات ہے. جب تک بندوق چلی چلی اس کے بعد بند ہوگی اس کے بعد بندوق کی کسی نے کوئی امائت نہیں کی. ہم بالکل نہیں کرتے. یہی میری بات تھی کہ میں بندوق کی بات نہیں کرتا اور بندوق کی بات شاید میں نے کسی بھی نہ کی. میں ایک بات بتاتا ہوں سنیں سنیں. ایک بات ہے جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ایک وقت جے کے لیف ایک پیس فل مومنٹ ہوا کرتی تھی. پھر اس نے بندوق بھی اٹھائی. بندوق اٹھائی اور اپنے کشمیریوں کا قتل بھی کیا. اور پھر انڈیا کی آرمی کشمیر میں آئی. پھر ایک جدو جہد چلی. بھائی صاحب انڈیا کی آرمی موجود ہے. ٹوانٹی سیون تھا اکٹوبر نائٹین فورٹی سیون سے. ٹھیک ہے. موجود ہے. کشمیر میں ایک منٹ سنے سنے سنے. مجھے نا دس سیکنڈ ہی بولنے دیتے یہ. دس سیکنڈ ہی بولنے دیتے یہ. دس سیکنڈ ہی بولنے دیتے یہ. دس سیکنڈ ہی بولنے دیتے ہیں. جے کے ایل ایف میں پھر سے گھاڑی شروع کرتا ہوں. جے کے ایل ایف ایک اسپوو مومنٹ تھی. آپ نے بندوق اٹھائی. اپنے کشمیریوں کا قتل کیا. اپنے ہی لوگوں کا جن کے ساتھ آپ پانچ ہی ہزار سال سے رہتے آرہے تھے. ان کو آپ نے گھروں سے نہیں کرتا ہوں. نکال کے بھگایا. پھر انڈیا کی آرمی. انڈیا پاکستان کا جو لائن آف کنٹرول ہے کشمیر میں. سیز فائر لائن ہے. جو مرضی آپ اس کو کہہ لیں. وہاں تھی. آپ نے ابھی دس پندر منٹ پہلے بات مانی ہے. کہ ہاں گھروں کے باہر نہیں تھی. کنٹونمنٹ میں تھی. آرمی کنٹونمنٹ میں ہی ہوتی ہے. کنٹونمنٹ ایریاز بڑے بڑے شہروں میں ہوتے ہیں. وہ کنٹونمنٹ کے اندر ہی ہوتے ہیں. باہر نہیں جاتے ہیں. اچھا. گھروں کے باہر تب آئی کہ جب آپ نے بندوق اٹھا کے وہاں پہ تباہ ہی مچائی. اس بات کو کوئی جے کے لائف کا بندہ ڈینائی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. نمبر ایک بات. نمبر دو بات یہ ہے. آج آپ امن کا محبت کا درس دے رہے ہیں. کاش آپ نے بندوق نہ اٹھا کر اور اس وقت ایک سیاسی تحریک چلائی ہوتی دونوں طرف. یہ اگر آپ نے کام اس وقت کیا ہوتا تو نہ ہی تو کوئی بے گناہ مارے جاتے. کشمیری پندیت جو شیخ عبداللہ کی قیادت میں آپ کے ساتھ میں تھے وہ بھی آپ کے ساتھ میں ویسے ہی کھڑے ہوتے جیسے کہ وہ پہلے کھڑے تھے. آج انفورچنیٹلی آپ الگ تھلگ پڑ گئے ہیں. ساری باتوں کو در کنار کرو. ہر چیز کو در کنار کرو. ایک سچ ہے جس کو کوئی نہیں بدل سکتا. دنیا مانتی ہے اس کو کہ دنیا میں آج ٹیررزم بہت بڑی پرابلم ہے اور اس کا اپی سینٹر پاکستان ہے. آج پاکستان جس جدو جہد میں جس مشکلات میں فسا ہوا ہے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ سارا یہودیوں کا اور ہندووں کا کرا دھرا ہے تب تو صاحب واقعی میں آپ کو جینے کا حق نہیں ہے وہ اگر چلاکیاں کر رہے ہیں ساجشیں کر رہے ہیں اوپر والے نے اکل آپ کو بھی دی ہے آپ کیا کر رہے تھے آپ کیا کر رہے تھے پھر that means کہ آپ نے اپنی گلتیوں کو مان کے آپ ہار گئے ہیں آپ بھی کر لیتے ساجش ساجش کرنا تو کسی ایک ذہین جو دماغ ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے اہمیں جو چپڑ گندو ہوتے ہیں وہ تھوڑی کرتے ہیں ساجشیں وہ بھی کر لیتے FATF کے اندر انڈیا کیوں نہیں فسا ہوا پاکستانی کیوں فسا ہے انڈیا شہری کو دنیا بھر کے اندر accept کیا جاتا ہے پاکستانی کو ایک دس سیکنڈ پلیز ازاد کشمیر سے سات اٹھ دوست جن کو میں جانتا ہوں وہ نیو یوگ گئے نیو یوگ گئے انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور انڈیا کے خلاف مظاہرے کیے اور وہ سارے کے سارے Canadian citizens ہیں اچھا مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے وہ سارے کے سارے جو تھے ان سب نے political asylum claim کیا ہوا ہے Canada کے اندر اچھا انہوں نے political asylum claim کرتے وقت کسی بھی ملک سے چاہے وہ خالستانی ہو یا انڈیا کوئی بھی ہو جب کوئی political asylum claim کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اس ملک سے جان کا خطرہ ہے میرے گھر گھر پریوار والوں کو جان کا خطرہ ہے بہن بھائیوں کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے کہانیاں گڑھنی پڑتی ہیں فوراں حکومتوں کے سامنے تاکہ وہ آپ کو کہیں کہ ہاں بھائی واقعی میں اس کو جان کا خطرہ ہے چلو ان کو ہم political asylum دیتے ہیں مزیدار بات پتہ ہے کہ انہوں نے political asylum بھی لے لیا ہے جو آپ کے اپنے لوگ کر رہے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ آج تک آپ اپنا ایک narrative پیش نہیں کر پائے جس نے پاکستان کے خلاف جا کر political asylum claim کیا ہو اسے کیا حق بنتا ہے کہ وہ پاکستان کے حق میں کھڑے ہو کر مزائرے کرے انڈیا سے تو سید علی گلانی صاحب ہو یا میروائز عمر فاروق ہو یاسین ملک ہو شبیر شاہ ہو کوئی بھی ہو وہ سارے گراؤنڈ پر ہیں اور یہاں پر پاکستان میں کس نے گراؤنڈ پر کچھ کرنے کی کوشش کری اس کو پھر ملک سے باہر ہی جانا پڑتا ہے بھاگنا ہی پڑتا ہے جی ارون جی یہ ایک ایسا ڈیبیٹ ہے کہ یقیناً ایک بہت لمبا ڈیبیٹ ہے آج کا پروگرام یقیناً اس ٹاپک پر نہیں تھا اینیوے ایک لمبا ڈیبیٹ ہوا اور بڑا سیر حاصل ہوا میرے خیال میں جو میری ذاتی سوچ ہے کہ ایسے ڈیبیٹ سونے چاہیے ایک دوسرے کو سننا چاہیے ہاں ایک چیز جو نیکس ٹائم نیکس ٹائم نا ایک گھڑی لے کے بیٹھیں گھڑی گھڑی وہ سامنے ہے تاکہ یہ ڈیبیٹ ہوا تاکہ لوگوں تک معلومات پانے سکے ہاں ایک چیز جو کہ ری پریزنٹیشن ایک جنرلسٹ خواہ وہ میں ہوں یا ایروین صاحب ہوں یا کوئی بھی دوسرا کسی جنرلسٹ کے لیے کم از کم یہ انہوں چاہیے کہ اسے تمام تر ریاستی نیریٹیو سے باہر نیکل کر انالائزنگ رپورٹ کو اور اس کی جو اس کی معلومات کے مطابق جو حقائق ہوں وہ لوگوں تک پانچائے جائیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ایک جنرلسٹ معاشرے کی آنکھ ہوتی ہے اور وہ اپنی آنکھ سے دیکھی ہوئی چیزوں کو دیگر عوام تک پانچاتے ہیں میں کوشش یہ کروں گا کہ ایروین صاحب کو اپنے پروگرام میں پھر انوائٹ کریں اور ہم ایک خاص محسوس انالائزنگ پروگرام کر سکیں یقیناً ایسے پروگراموں کے لیے جو تیتر سال سے الجا ہوا وہ آپ چند آورز میں ایک رات میں ایک دین میں ان کو سمجھ نہیں سکیں گے میں اپنے تمام معزز مہمانوں کا بھی شکریہ آدھا کہتا ہوں جنہوں نے آج طویل دورانیے کے پروگرام میں شرکت کی اور ساتھ کی ان لوگوں کے لیے جو آج وہاں کھلے آسمان تلے بیٹھے گئیں اور صبح ہونے پر وہ سیری نگر کی طرف بڑھیں گے یقیناً تمام تر خطرات کے باوجود وہ یہ عظم کیے ہوئے ہیں اور وہ اپنے اپنے دیش میں اس طرف جانے پر تیار اور مکمل طور پر اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ جائیں گے اب ایمان پر بھی اگر تاہرون صاحب کہیں کہ ایمان کا کیا ہوا ایمان کا مطلب بلیف جو بھی کسی کا ہو اس پر اور ہم سیکولر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اسی پر اصل میں کرتے ہیں کہ جس کا جوخ ہے اس کو فالو کریں برحال آج کے طویل دوران یہ کہ پروگرام میں جتنے بھی ناظرین نے لائیو ہمارے ساتھ تعاون کیا ہمیں دیکھتے رہے سنتے رہے یقیناً انتظر بڑی معلومات پانتی ہوگی تین بڑے انٹولیکچولز تھے پہلے ایسے میں پروفیسر زفر خان صاحب اور جانب راجہ مظفر صاحب نے اسیں مارچ کے حوالے سے ڈیٹیل میں بات کی اور شملہ ایگریمنٹ کے حوالے سے مکمل طور پہ ان کا کہنا ہے دنوں عباب کا کہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان صاحب کو کوالہ پل پر جا کر تو اس ایگریمنٹ کو ڈبو دینا چاہیے اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے پارلیمنٹ میں اس کو پھاڑ کر پھینک دینا چاہیے تھا جو ابھی تک نہیں کر سکے دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ پوری آزاد کشمیر جسے کہتے ہیں اس کی جو گورنمنٹ ہے انکلوڈنگ وزیراعظم فاروق ادر اور یہ جتنی بھی پولٹیکل پارٹیز ان سب کو کل اس مارچ کی قیادت کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا چونکہ یہ ریاست جمہو کشمیر کا مسئلہ ہے نہ کہ کوئی سرادی تنازہ اور یہ ان کا موقف ہے یقینا نامیشہ سے جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کا کہ یہ کوئی نہ تو سرادی تنازہ ہے نہ ہی یہ مذہبی مسئلہ ہے نہ ہی یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے بیلکہ یہ ریاستی عوام کی بنیادی حق خود ارادیت اور قومی آزادی کی جنگ ہے آئندہ کسی پروگرام میں ایرون صاحب کے ساتھ اور انہی مہمانوں کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں آزر ہوں گا آج کے اس طویل دورانیے کے پروگرام سے آپ سے اجازت چاہوں گا دیکھتے رہیے جمہو کشمیر ٹی وی کسی پھر آپ کو اگری تنازہ آپ کو کشمیر ٹی وی آپ تم نموح کے پbokر رہیے جب پھرتا чит